موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ پاکستان دیکھئے مجھے پتہ ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی مشکل لگ رہا ہوتا ہے آج ایکچلی تھرسڈے کو زیادہ تر سکولز کھلے ہوتے ایک دن جانا ایک دن نہیں جانا تو زیادہ تر تو سکولز کھل کے لیکن پھر بھی کچھ من موجی سکولز ہیں انہوں نے کہا آپ کی مرضی اپنے بچے کو فیزیکلی بھیجنا ہے تو بھیجیں اگر آنلائن پڑھانا ہے تو بھیجیں میری بچے کو تو آنلائن کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا پتہ نہیں کس طرح پیپروں کی تیاری ہو رہی ہے اور اب پیپر بھی نزدیک ہے وہ ایک دم بہت جلدی جلدی ہر چیز ہونے لگی ہے پچھلے سال بہت سلو کو ذرہ تھا اور ابھی بڑا فاسٹ پیس ہو گیا ہے جب میں ٹرافک دیکھتا ہوں تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے باہر کا لیکن آج کا شو بڑا مزے کا ہے بیسے تو روز کی شو میں رہا اچھ ہوتے کبھی غرور نہیں کیا لیکن آج کا شو بڑا ڈیفرنٹ ہے بڑا ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے اور آپ سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اکثر بہت ساری آدات بہت ساری پسند نا پسندیدگی والی چیزیں ہم ورسے میں لے کر آتے ہیں ورسے اندیس سینس کے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں یعنی ہماری خالہ ہیں پھپیاں چاچیاں مامیاں اور ہم ان کی پسند ہی ہماری پسند بن جاتی جب ہم نے بچپن سے دیکھا ہوتا ہے کہ ہماری گھر میں شوخ رنگ پہنے جاتے ہیں بہت زیور پہنا جاتا ہے بہت تیار ہوا جاتا ہے بہت ہر چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بہت گرم جوشی سے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے وہ ساری آدات وہ ساری پسندیدگیاں ہمارے اندر ازبر ہو جاتی کیونکہ ہم نے بچپن سے وہی محال دیکھا ہوتا ہے مگر ہمارا محال ہمیں خود پتا ہے کہ چینج ہونا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد جب ہماری شادی کی عمر ہوتی ہے اور جب ہمارا ہمارا گھر چینج ہوتا ہے ہمارا اصل گھر جسے ہمارے ماباپ کہتے ہیں تمہارا اصل گھر تو تمہارے میاں کا گھر ہے تو جب ہم وہاں جاتے ہیں ہماری زندگی چینج جاتے ہیں کیونکہ تب ہی کا باہر آپ کو آپ کے اپیزیٹس ملتے ہیں یعنی اگر آپ پلکل سادہ سادہ خوشبو ہیں سفید جوتے پہننا گری کپڑے پہننا اور مطلب کوئی زیادہ میک اپ نہیں کرنا گھر بھی سمپل ہے باتیں بھی سمپل ہیں سمپل سیٹی جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ اسی میں آپ پلے بڑھیں اور پھر اس کے بعد جا کے آپ کو انکشاف ہوتا ہے کہ نہ 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 وئی شادی کے بعد بارہ سونے کی چوڑیاں نہ ہاتھ میں ہو تو ساس کا موہ بن جاتا ہے پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جب آپ شادی میں سیار ہو کے جاری ہیں ایز دنہان کے بعد دعوتی میں جارے ہیں تو آپ نے سونے کا جھومر یعنی کہ جھومر تو ایک سریم ہے نا بھر سونے کی بندے سیٹ چھوٹا موٹا تو پہن لیتے ہیں لیکن اگر آپ نے سونے کا جھومر نہ لگایا ہو تو ساس کا موہ بن جاتا ہے بھرے بے کپڑے اگر آپ نہ پہنے تو ساس کا موہ بن جاتا ہے تو اس وقت آپ کو کہا جاتا ہے ارجسٹ کرو یعنی جو سادگی آپ کی نیچر میں پرچ ہی بسی ہوئی ہے بچپن سے اس کو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ یہ ہے میاں والے یعنی امی والی عادات اور میاں والی میاں کے گھر جانے والی عادات ان کو آپ کو آہستہ آہستہ اپنے حساب سے بدلنا پڑتا ہے امی خالی پسندیدگی کی بات نہیں کروں گی دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے لائک کہ آپ کی جو میکی کی کپڑے ہیں جو امی نے بنائے ہیں محبت سے وہ بڑے سادہ سادہ سے سمپل سمپل سے لئے اس لگی ہوئی جیسے آپ کا رہن سہن ہے اور جو ساس نے بنائے ہیں اس میں تو بھئی گولڈن سلور اور یہ سیکوونس دبکہ اور سلما نہ ہو تو وہ کوئی جوڑے ہیں بھئی وہ جو بھری کے جوڑے ہوتے ہیں ایک بھری کے جوڑے ہوتے ہیں کچھ آپ کسی کو گیارہ ملتے ہیں کسی کو ایکیس ملتے ہیں ملتے ہیں اور نمبرز میں جوڑے ملتے ہیں اور زیور ویور سا رہی تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو سارے ارمانوں کو مار کے جو آپ سمپل سیٹی لیسز مول والے آج کل کے زمانے میں چل رہے ہوتے ہیں آج کل کے کیا پہلے بھی یہی حال تھا تو آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ آداد فور اگزامپل اگر میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتی ہوں میرے امی اببو کی گھر میں جو کہ میں نہیں کہوں گی یہ اچھی عادت ہے میرے امی اببو کی گھر میں یہ عادت ہے کہ آپس میں اگر بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ کچھ عرصے چلتی تھی جیسے پندرہ دن ایک مہینہ کبھی کبھر تین مہینے بھی چلی جاتی تھی پھر تین مہینے بعد صلاح صفائی ہوتی تھی اچھا جی مجھے تو وہی عادت تھی کہ اگر کوئی بات بری لگ گئی تو سیئی ہے زیادہ چیخم پکارنی ہوگی لیکن بس بات نہیں کر دی تین مہینے یا دو مہینے یا ایک مہینے بلکل کتا تعلق لیکن جب میں شادی ہوگے سسرال گئی تو میرے سامنے جب میرے سامنے پہلا پڑا ہوا دو 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 ایسا پڑا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے کہا ہے اللہ یہ تو گئے ایک سال کے لئے یہ تو گئے دو سال کے لئے میں لیں گے نہیں آپس میں دو گھنٹے بعد گلے لگا رہے ہیں پیار کر رہے ہیں ماں ہائے ہائے میں نے کہا یہ کیا ہوا یہ کیسے ہو گئی دوستی کچھ دو تین گھنٹے جاں میرے گھر میرے مہ کے والی یعنی امی والی کیا دو تین مہینے لگ جاتے تھے سلا سفائی میں اور زیادہ جھگڑا اتنا ایکسٹریم پہ نہیں ہوتا تھا وہیں میرے سسرال میں ایکسٹریم پہ جھگڑا ہونے کے بعد یہ دو گھنٹے بعد گلے چوکہ میں کہتی ہوں اچھی بات ہے کہ زیادہ ایک دوسری سے دوستی پرکھنی چاہیے کتہ تعلق نہیں کرنا چاہیے مگر مجھے تو اس کی عادت نہیں تھی اور پھر کچھ سالوں بعد مجھے میرے میاں یعنی امی والوں کے گھر سے خطاب ملا تم تو بالکل اپنی سسرال والی ہو گئی ہو بالکل بالکل ایسی ہی میں بھی اب ایسی ہو گئی ہوں ہاں میں اپنے دل کا حال اگر میرے لڑنا ہوگا میں لڑوں گی بب بب اور اس کے دو گھنٹے بعد چلو چلو دوستی کر لیتے ہیں تو میں بھی اب ایسی ہو گئی ہوں آپ بدل جاتے ہیں جو بچپن سے آپ ہوتے وہ نہیں رہتے آپ دل جاتے ہیں اپنے سسرال کے رنگ میں تو آج ہم کیا کھیل رہے ہیں آج ہم امی والے اور میاں والے کھیل رہے ہیں یعنی کہ امی کے گھر آپ کیسی تھی یہی ہے نا یہی کھیل رہے ہیں نا کوئی پیکش دکھا رہے ہیں ہم اب یہ دکھا رہے ہیں میں نے بہت باتیں کر لی ہیں تو مجھے تھوڑا سا بریک چاہیے اور آپ کو بھی بریک چاہیے لیکن اس کے بعد یہاں میاں والے اور امی والے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ بھی ریلیٹ کریں گی گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم بہت گوڈ مارنگ پاکستان آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شو پہ امی والے میاں والے امی والے میاں والے کیا امی والی چیزیں میاں والی چیزیں یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اس پر مطلب لڑائیاں ہو جاتے ہیں گھر میں یہ میری جہز کی علماری تھی چاہے وہ چالیس سال پرانی علماری بھی ہو یا چالیس سال پرانے سوفے بھی ہو لیکن اس کے ساتھ جو کنیکشن ہوتی ہے گھر کی عورت کی وہ مجال ہے جو میاں اور بچے چینج کر پائیں میری امی نے دیا تھا میری امی کی نشانی ہے میں کیسے اس کو کہیں جانے دوں کیسے ریٹائر کروں کچھ آپ کی زندگی میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایموشنل ویلیو ہوتی ہے آپ کے ساتھ اور آج کا شو کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی امی والی چیزیں اور میاں والی چیزیں for example جیسے امی نے کوئی زیور دیا ہے وہ آپ نے سبھال کے رکھا ہے دے رہے ہوتے ہیں میاں پھر اس کے بعد تو بڑی منتے کر کر کے ان سے زیور بنوانے پڑتے ہیں تو یہ والا پروگرام آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیفرن سیلیبرٹی گیس کے ساتھ وہ اپنی امی والی اور میاں والی چیزیں لے کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں ان کی پیاری سی چیزوں کے ساتھ دیکھیں چیزیں کیا ہوتی ہیں سب یہی رہ جاتا ہے ہمیں تو دوگز زمین میں جانا ہوتا ہے لیکن ساری زندگی ہم ان چیزوں کو لے کر اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں فر اگزامپل آپ کی زمین سے اٹیچمنٹ آپ کا کوئی وہ گھر جس میں آپ پلے بڑے ہیں خاندانی گھر سین میں کھیلے ہیں اس کے بعد فر اگزامپل آپ کا وہ سکول جس میں آپ پڑے ہیں اور آپ نے بچپن گزارا ہے آپ کی وہ گاڑی جو آپ کی ابو نے سب سے پہلے خریدی ہوگی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یعنی کہ جہز کے برطن میرے جہز کے برطن ٹوٹ گئے سنا ہوگا نا آپ نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا کتنے لوگ particular ہیں اس معاملے میں کہ وہ اپنی یادیں اپنی چیزوں سے وابستہ کرتے ہیں اور ان کو یوں سمال کے رکھتے ہیں مطبقہ میں نے بچوں کا شو بھی کیا تھا تو بچے بھی اپنے کمبل جو پیدا ہونے کے بعد سے وہ کمبل پکڑ کے سوتے تھے یا ہمی کا دوپٹہ پکڑ کے سوتے تھے وہ بھی ساتھ رکھتے ہیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ لوگ اٹاچ ہوتے ہیں آئیے وہی آج کے شو میں امی والی چیزیں اور میاں والی چیزیں ہم دسکس کریں گے ہماری سیلبرٹیز کے ساتھ جی تو جو سیلبرٹیز آج ہمارے ساتھ ہے سب ریڈی ہیں کیا اوکے آچھا تین گیسٹو رہی ہیں ریڈی ہیں چوتھی والی کا بلوڈ رہا ہے ہو رہا ہے وہ بھی آ رہی ہے آئیے میں تین گیسٹ کو ایک ساتھ بلا رہی ہوں جن کے پاس امی والی چیزیں بھی ہیں اور میاں والی چیزیں بھی ہیں آئیے سادیا فیصل اور آلیا چودری السلام علیکم آگی نتاشا ہاں کب لوگ رہا ہے ہو گیا ہو گیا السلام علیکم اب ہم کچھ سٹائل بنا لے کونی کا اب یہ ہونا چاہیے یہ اب کوئی ڈیویلپ کرنا پڑے اللہ کرے سٹائل بنانے سے پہلے ہم ہاتھ ملانے اور گھر ملنا شروع ہو جائے وہ وہی فیلنگ جو ہے وہ مزا ہوں بالکل فیل کرتے ہیں ہے نا تو باتی چلو جو بھی ہے جس طرح بھی چل رہا ہمیں بھر آرہا ہے لیکن ہم ساتھ تو ہیں کم اس کم شکر ہے اللہ تو ہماری چوتھی ہیں جو امی والی اور میاں والی چیزیں لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ بھی میاں والی ہو گئی ہیں یہ بھی ہماری ہی فیریس میں کھڑی ہو گئی ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں نرطاشا آلی دولی دولی خلی 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 تم تو کراچی سے ہی ہو رہا دو لہار سے دو کراچی سلام علیکم سلام علیکم کیسی ہے بیوٹیو شاڈی تمہاری کرونا میں ہو یہ بھل گئی ہیں کیونکہ ہم نہیں ہا سکے آپ کی شاڈی میں ہاں تبھی نہیں ہا سکے آپ نے دور دور رہنے والا تھا نا آپ ہماری فیریس میں آ چکی ہیں کیوں نا آپ بلکل شاڈی شدہ عارت یوں نو خبر نار جائے خبر نار جائے شاڈی جائے خبر نار جائے خبر نار جائے خبر نار جائے خبر نار جائے آج کے شو کا جو کانٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امی والی چیزیں ہیں اور میاں والی چیزیں بہت زیادی تو سبیل سے pouquinho امی والی چیزیں ہیں بہت زیادی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے بہت زیادی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا آپ چالوں سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو مہکہ ہے اس میں کس طرح کا لائک پسندیدگی تھی اور پھر شماعہ میں آکے کیا پسندیدگی پڑی جسے فر اے امیامپل میں چین کو جانتی ہوں وہ خود بہت سمپل تھی میکے میں بڑے سمپل کپڑے پہننے نو میک اپ لوگ پونی باننی اس سمپلسٹی تھی اور سسرال نے آیا کہ ان کو زیر بیر سپڑی اپنے آپ کو بدلنا پڑا تو اس حوالے سے پہنے میرا تو یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ ہیں ہی شو بیس کے تو ہمیں تھوڑا سا ذرا آپ کو پتا ہے کہ برائٹ کلرز مجھے بہت پسند ہیں اور میں بڑا برائٹ برائٹ کلرز کو دارک لپسٹکس کو اس طرح سے پسند کرتی ہوں لیکن میرے سسرال میں تھوڑے پیسٹل کلرز پسند کیے جاتے ہیں مدھا لائٹ والے اور یہ وہ تو مجھے تھوڑا سا یہ ابھی تک میں کر رہی ہوں کہ وہ پیسٹل کلرز کو مجھے تھوڑا جب کبھی پہننا پڑتا ہے کوئی بات نہیں سسرال والوں کو پہنے کے لیے پہننا پڑتا ہے اور میرے گھر سے میرے گھر والوں کو میری امی کو بابا کو سب کو باتا تھا یہ برائٹ برائٹ کلرز پہنتی ہیں تو وہ ریڈ مروڈ امی والی چیزیں ہیں وہ برائٹ ہاں وہ سب برائٹ بری بھی اور یہ نا تو وہاں سے تھوڑا ہلکا ہلکا سادھیا تمہارا ہے تمہیں کیا ڈیفرنس مرا اچھا مجھے ڈیفرنس ایسے چھتنا نہیں ملا کیونکہ ہم لوگو نے ورسز خود بنائے تھے سارے کیونکہ میرے والے اب ہی ہی توڑا اس لئے کیونکہ میرے انڈالز اس ماملے بہت زیادہ ہم جو چیز آپ کو بنا دیں آپ کو پسندنا ہے تو اس سے بہتر ہے ہم آپ کو پیسے دے دیں تو آپ خود بنا لو اپنی مرزے سے تو امی نے بنائے تھے تو سارے برائٹ کلرز سارے امی والی ہی ہو گئے اور سبا اپا کی تو کوئی ٹوائس ہے ماشا بڑی ایکٹیو خاتون ہے بھائی اور دک کلر نہیں پہنے دیتی کہ یہ بھی میں نے آج اممہ کی سوٹ پہنے ہوئے مزے چل رہے بھائی تو میں نے امی کی تھی ڈاک کلر نہیں پہنا میری ساس ہیں ان کو بھی برائٹ کلرز اور لڑکیاں سارے برائٹ برائٹ لپسٹک میں اب تو ماشا رہ 8 سال ہو گئے ہیں لیکن شروع شروع میں انیشیلی میں نے بہت جولری برائٹ کلرز برائٹ کپڑے لپسٹک سو کیتے ہیں مزے بہت آتے ہیں ہاں بہت ساسا تھوڑے سی ڈال کلرز آ جاتے ہیں ہاں ہاں تازے تمہاری کیا کہانی ہے میرا یہ ہی ہے کہ شروع میں تو میری ساس جو ہے ان کو بہت زیادہ برائٹ کلرز پسند ہیں اور مجھے بھی برائٹ پسند ہیں لیکن میں برائٹ نا ایک وہ لیمیٹڈ کبھی کبھی پہنس نہیں ہوں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا موٹس پہ میرے ہوتا ہے نا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں شادی ہوئی ہے تو مطلب ذرا برائٹ کلرز پہننا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو میں ان کی خواہش سے ہی چیزیں بناتی تھی اچھا اب تو کئی ایسی چیزیں زاری بات ہے اب دو ہزا چودہ سے لے کر اب تک ٹائم اتنا چلا گیا کہ کچھ چیزیں تو وہ ویسے ہی وہ ڈسکارٹ ہو گئی ہیں تو چینج بھی ہو گئی ہیں تمہاری شاد ہوئی تو تمہاری امی نہیں تھی نا اس وقت آیا بی بی ہے ماشاءاللہ سلام بللہ میری اممہ جو ہے ان سے بھی پوچھے میرے ابو میرے ابو اللہ میری ابو زندگی دے یہ بلندر آپ کے ساتھ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو روز سارے لوگوں سے ملنا ہے سو سوری اللہ میری لگتے ہیں میں ان کے لئے ہمیشہ دعا کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ سبھی دعا کرتا ہاں اللہ تعالی کو میں ابو سے کنفیوز ہوں کوئی کام ابھی تک نہیں کرتی ابھی بھی مجھے حالانکہ اوپرہ ڈرتی ہیں کہتے ہیں وہ مشورہ دیکھیں کہ میں جب امی والی چیزیں تیار کی تھی تو وہ تمہاری پسند تھی یا امی والی میری امی کی اور میری چوائسہ بہت زیادہ ملتی ہے کیونکہ میں شروع سے میں امی گا نا وہ نہیں ہوتا ہے جو پلو پکڑ کے چلتے ہیں چوٹا بچہ چوٹا بچہ مطلب ہے کہ امی یہاں سے ہوں گے تو دو دو چھے چھے گھنٹے روتے رہنا تو امی نے مجھے چھوڑ کر جانا ہی چھوڑ دی ہے وہ ہر جگہ ساتھ رکھتی ہے میرا تو یہی حساب ہے کہ امی نے بچپن سے جیسا تیار کرنا شروع کیا اور جیسے رکھنا شروع کیا وہ آج تک میں ویسے گیا وہ ایسے ہوتے ہیں جیس پہنانے شروع کی تو جینز ہی ساری زندگی ہی گئی مطلب ویسٹرن ڈریسز ہی پہن پہن کے اور جینز میں ہی زندگی گوزار دی میں لوگ بہت حران ہوتے ہیں مجھے دیکھ کے شلوار کمیز میں تو ڈراما میں آپ شلوار کمیز میں ہیں میں نے کہا پتہ نہیں وہ بتوڑی دیر کے لیے کیسے پہن لے دی مطلب ویسٹرن پہن نا لیکن جب شادی بھی ہوتا ہے تو پھر تو بس بہت تو پھر میں نے اپنی مرضی کے مطلب امی کو نا سٹائلش کپڑے بہت بس مطلب و کار سوال ہے میری بیٹی سٹائلش لگے بہت زیادہ اور سسوڈال میں اور سسوڈال میں بھی ساس بھی بہت سٹائلش ہے ان کو بھی یوتا ہے کہ یہ تو شکر ہے بہت زیادہ سٹائل ہونا چاہیے ایوان سسٹر ان لوگ جو میری ناند ہے وہ تو مطلب بہت زیادہ سٹائلش ہے ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہر وقت کوئی سکٹ والے ہیں کٹ اور یہ چیزیں پہنے ہیں فلو والے ان کے لانگ ڈریسز ان کو بہت پسند ہیں تو اسی وجہ سے انہوں نے خیم میری ساس نے مجھے بہت پیسے دے دیئے تھے انہوں نے کہا اپنی مرضی کیونکہ کیونکہ بجا تھی اس وقت میں ڈیزائننگ کیا کرتی تھی تمہیں یہ آدھ ہوگا ٹھیک ہے کچھ کپڑے پہنے میں شروع ہیں کپڑے پہنے میں حالیہ سے پوچھو نا حالیہ تم بتاو تمہاری امی والے اور میاں والے چیزوں میں کیا فرکتا ہے مجھے تو کافی مسئلہ ہوا تھا کیونکہ میں پہنتی ہی صرف ویسٹرن کپڑے تھی اور میں ویسٹرن مجھے بہت شوق تھا ٹی شیرٹ، جینز، ڈینم اور اس طرح کی چیزیں تو میری امی مجھے یہ بولتی تھی کہ بیٹا جب شادی کے بات لنچز ہوں گے ڈینرز ہوں گے اور کچھ بھی کام والا ہوتا تھا تو میں کہتا ہی نہیں میں نہیں پہنوں گی اور کسی کی شادی پہ جسرہاں کارزن کی شادی پہ میں میں کام کام پہن دیتا کہ میں اسٹرن کپڑے بہت کم پہن دیتا شادی کے بعد پہننا شروع کیا میں جیسی گھر آتی تھی کسی شادی کے بعد پہن رہی تھی میں چپتے تھے میں کہتا ہی آپ دوبٹہ بھی پہننا ہے میں پہننے ہی ہے میں جوتی کون سے پہنوں مطلب مجھے سمجھ نہیں رکھتا مائی منڈا دیتا مطلب مجھے اسٹرن کپڑے بس اتنا اچھے ہیں بس اید پہ پہن دیتا کسی کی شادی دیتا سیمیار میں نے اسٹرن کپڑے پہن دیتا میں نے اسٹرن کپڑے پہن دیتا تو پھر امی کے ساتھ کئی دفعہ بہت بھی ہوتی تھی بہن بھی کافی سمجھاتی تھی میں نے کہتا ہاں پھر جو مرزی بنا دیں لیکن کچھ سوڑا simpel ہو گھو کہ میں میں پہن سکوں اور جو میں نے ساسحاں کپڑوں سے زیادہ وہ مجھے بولتا تھیں جیسے شادی ہوئی تھی کہ جمھ جولی پہنو اچھاویاں پہنو یہ سترا نائی لی دوھے رہنو چھوڑی بہت بہت بھی اے بہت 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 بھی کم، بس مجھتا ہوا تتا ہوا کہ چلو کوئی بات دیتا بھی کیا اید پہ ٹھوڑی دیر کے لیے مجھے پینڈا بھی زندگی لگتا ہے عذاب ہوگی ہے ہی اللہ معاف کرے تو اس لیے گھنچنے کے لیے ہی بس کمیشاہ ہوگی ہے لیکن ساکتا ہے ایتنگ ہم دنوں رہے گر سکتا ہے مجھے اوکیشنلی بہت سکتا ہے مجھے اوکیشنلی بہت سکتا ہے اب دیکھیں ہمیں دو پینڈا ہی ہے ایدیں آئی ہیں اور رمضان میں اسے ساپ سے تو جب میری پرگننسی میں میں نے جتنی جولری پہنی ہے نا سنجھے بس روز میں تیار ہوتی دیں روز روز میں نے میک اپ بھی کرنے اور میں شنواری کمیزیں پہنتی تھیوں کے بہت مزا تھا یوچین چاہے تھا یہ کوئی کیا مجھے پرین بہت سکتا ہے مجھے پرین بہت سکتا ہے مجھے پتہ میں بہت پیاری لگتا ہے میں بہت پیاری لگتا ہے میں جوری اور کپڑی اور گبتے اور وہ جیسے بیوی ہوا ہے تو میرے میاں کو بہت بہت برائیت کلرز سنتھے نا اب جب میں شاہدی وعدہی ہو گئی تو میری بہنے اور میری امی میرے مزاک مڈا کی تھی کیونکہ میرے میہ نے کہا مجھے اورنج کلر بہت پسند ہے تو میں نے پھر اید پہ کورٹن کا اورنج جوڑا پنایا بنایا اورنج چوڑیا اورنج جوتے اورنج لپس اورنج لپس اورنج لپس تو اس کا کوئی سنسی نہیں اسپیل سی نہیں ٹھے بس اورنج کلر پسند ہے تو میرے بہنے میرے امی میرے اتا ریکارڈ کر رہی ہے کوئی کونٹراس تو کرو پہر سے سر تک تم ارنج ہو گئی ہو یہ یاد آیا کہ فرسٹ ایت ہی نا تو میں نے تباسم سے اس تک جوڑا لیا تھا تو میں اب اس کے پاس جسائیڈ کر رہی تھی کہ میں بلاک اور بیچ کلر کلو جو بہت پیارا تھا اور ایک تھا یلو ایش تھا نا تو میں نے کیونکہ وہ مجھے مہا پر تھا میری بکی امیہ نے بولا کہ نہیں بھائی گھر والوں کو جو ہے نا یہ والا پسند ہے کہ تھوڑا برائٹ برائٹ ہونا چاہیے تو میں نے نا یہ یلو والا اٹھا ہے لیکن سیئیس لی بتا ہوں وہ دو دوہ پہننے کے بات پر نہیں پہن سکی ہے تو مجھے اب ہی مجھے وہ بلیک اور بیج والا یاد ہے میں نے کہا اے کتنے اچھے کٹس تھے اس کے میں نے وہ کیوں نہیں لے لیا اچھے جب میں نے پہنا نا میرے امیہ نے کہتا ہے یہ تو تم بیبر کوئی سوٹ نہیں کر رہا اچھے جنگی خطا مزا دی تھی مجھے اچھے سیاد ہے شاہدی کی شروع میں تھان خود یاسر خرید کے لاتا تھا کٹن کی کپڑے تمہارے پر سوٹ کریں گے چلو چھوٹی کمی سلوائی میری و جی کالیج کی رڈکی ہوگی کھاڈی کا کپڑا لیا کٹن کا کپڑا لیا کٹن کا کپڑا وہ پہنو تم پلیٹس والے کپڑے اور اس سرہ کے نا مطلب میں پہنتی جارجٹ تو وہ مجھے بالکل ہی چینج کر دی میری امی اور میری بہنے میرا اتنا ریکارڈ لگا ہے ہاں بھئی گرین ہو گئی اورنج ہو گئی کسو برائیڈ کلر پسند اور میرا رنگ پر پیارے بھی لگتے ہیں یا رنگ پر ساملا رنگ پر اورنج کلر سوچو ساملا رنگ پر سوچو اچھا لگتا ہے تو وہ میرا بڑا ریکارڈ لگتا رہا ہے زندگی براہ آ بھئی آسر کہے گا تو تم اپنی بال کٹوال ہوگی ایک زمانے میں میں بال جو ہوتے ہیں تمہارا جو کلر ہے نا ہیئر کلر اس سے تھوڑا سا اور لائٹ کر لیا اچھا کہ یار میں بھی کرباک زندگی مر کبھی کرایا نہیں میں بھی کرباک ہے تو دیکھو شوق بہت ہوتا ہے ایک دفا میں اپنے بتاہوں میں بھی کربایا پھر ہوا کیا اس کا نیتی جائی ہے پھر میں نے آدھے بالکٹ لیا لیکن کلر جب پیٹ بھی ہوتا تب بھی اورنج ہوتا ہے نہیں اورنج ہوتا اچھا کلر ہوتا ہوتا ہوا کیا میرے میانے سے فیک دفا مجھے کہتے ہیں کیا لگ جی ہے پہتا نہیں ہوتا 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 ہے اور میں بری نہیں لگ رہی تھی سیریسی مجھے بہت اچھے کومیٹس یا کہ میان کو نہیں پسند آیا مگر مجھے تو نفتہ تو گی اپنے اکھے باالوں سے میں بیسے نومی میان لوگوں کو لائٹ کر لڑکے باللے پسند نہیں میرے میان کو کھ ری پسند بالکل نہیں اچھا کہ لڑکوں کو تو ٹکک سکتک کری میرے 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 تو آج کے لئے کہ میرے بیشے بڑھے ہیں وہ ہی اپنا باپ کرتے گا چھوٹے بال پراؤں میں نے کہا یار آپ کیا انسان ہیں سارے میرے کہتے ہیں بالمبے کرو آپ کیا رہے بال چھوٹے بال پراؤں نہیں سیم میرے میرے چھوٹے بال پرچند ہے اس کو آنکھیں کالی ترسند ہیں اور چھوٹے بال اچھا ایک اور چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم ریڈ لپسٹک لگا کے سب سے خوبصورت لگ رہے ہیں ہماری پیارے لگ رہے ہیں میرے کے سامنے جائیں گے کیا بلگا گیا یہ لال لپسٹک کہاں سے آئیوں کدر چاہیے ہو کیا اللہ ریڈ لپسٹک لگتا ہے بہت نسان کیا رہے ہو گیا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتے فریش گلیمریس اچھا یہ دفرنس ہوتاں میکرے والے چھوٹے ہیں کہ برائیڈ ریڈ کلر ہو ہمیں فرنسان بہن ہود کو لگتا ہے ہمیں مجھے لگتا ہے سب کو سوٹ نہیں کرتی ریڈ کلر سب اورتوں کی لیے ہوتا ہے ہر کسی کا ڈفرنت ریڈ کلر ہوا ہے اچھا شکر ہے میرے مجھے موڑتا ہے میرے مجھے بولتے ہیں کہ میکپ کیا کرو نا تو تم میں جب آتا ہوں تو تم نے زیادہ میکب کیوں نہیں کیا ہاں سے میرا مییا بھی نیابی یہ تم کیا ہے اس کار کے کیوں نہیں آئی آج میں تھوڑا میکن ساعت میں آجتا ہے یہ تم نے لائت لپسٹک اور موڑی آس اسے ہیں تو کہا گا سنو تم میرے ساتھ مورننگ شو میں نہیں جا رہی ہو جو رہتا لائٹ اور کم کرلے تو آج ہممی والے اور میہ والے کپڑے باتیں آدھتے یہ سب ڈسکس کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو ایسے مس کریں کیا فرق ہے امی والوں میں اور میہ والوں میں یعنی امی والی چیزوں میں میہ والی چیزوں میں کیا آپ کو اپنے آپ کو اٹجسٹ کرنا پڑا اور اب ایسی کی ویسی ہوگئی جیسے آپ کے میہ والوں کو چاہیے تھی ایک چھوٹے سے پڑے کے بعد دیکھتے رہے گوڈ مارننگ پاکستان ان مزیدار ریلیٹبل باتوں کے ساتھ ویلکم باگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پاکستان آج ہماری چار سیلیبرٹیز اپنے امی والی اور میاں والی چیزوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں دیکھیں یہ چیزیں ہیں مٹیریل ہیں لیکن اس سے ہمارے دل کا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اسی لئے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم سادیا تم سے شروع کر رہے ہیں سادیا کی اممہ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے بھائی انہوں نے بہو کی بھی کافی کپڑے بنائے اور بیٹی کے بھی اور جیسے کہ اپنے شو پہ جب تم سب لوگ ساتھ آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ تم ان پہ اندھا اعتماد کرتی ہو کہ اممہ جو بنا دیں وہ بنا دیں جی بالکل انہوں نے ان کی چوئس کے گوڑڑے ایسے ہیں نا ماشاءاللہ مجھے تو اتنے سالوں سے ماشاءاللہ ان کی ساریاں ان کی شلوارے کمیزیں دراموں میں وہ اچھا اچھا کیری کرتی ہے کپڑوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسیتیکس بہت اچھے ہیں اور نا وقت کے ساتھ ساتھ اور اچھی ان کی ساری کپڑوں کا بہت اچھے ہیں اور اور کپسورت بھی ہوتی جا رہی ہیں کپسورت بھی ہوتی جا رہی ہیں پیاری اممہ پیاری اممہ جیولری آج کل ان کی جو بہت مشہور ہوئی ہی اممی کی نا اچھا تو آج کل وہ دراماز میں ایک دوں ہیں وہ بھائی رمائنڈر دیتے ہیں نا سبا فیسل ان کی اپنی سادیاں کی ہاں رمائنڈر دیتے ہیں نا بہت بہت اچھی میری اپنی بھی کچھ پہچاند ہے ہاں ہاں مطلب دیکھو ضروری ہے نا بھائی ضروری ہے میں بھی کام کرتی ہوں میری بھی کام کرتی ہوں اچھا نیدا ہماری نا سلیبیٹی بچوں کا یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کیا بتائیں تمہیں ہم آپ کی سوچ ہوگی بچے بھی میاں بھی تیر کی بی بی ہو میرا کا نام بھی ندا ہے رگا پہلے ہم کہتے تھے نا میاں جاتے ہوں میں سادیا ہوں میں سلوان ہوں سبا تم بات کرو کیا میاں escol righteous اچھا یہ سوتلا پاند پہلے کمپلیٹ کرو we مطابق یا اب ہوتاہ کہ آپ کام کرالیا اب ہمارے ناسف میں چڑھاے تو ماری میں یہی جو آج کل میری ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ہماری سوچل میڈیا پر اتنی میری اور میری ہماری بیوی بہت خوبصورت ہے یا پیاری ہے یا اچھی ہے ہماری چیزیں سے شروع کر رہا ہے تمہاری امی والی اور میہ والی چیزیں سے شروع کر رہا ہے تمہاری امی والی اور میہ والی چیزیں سے شروع کر رہا ہے اچھا میں کریوں کے پیٹا ہوں؟ بارزیا آپ کے اگر آپ بیٹھے بیٹھے بہت سنگر کےسار ہیں اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں my in-laws they gave us the money اور ہم لوگ نے سارے دیسے سکود بنوای اور ان کو بہت پسند آئے افتر ورڈ تو میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں اتار لو نا اس کو اتار کے تو نیدہ یہ سارے کپڑی تمہارے کپڑی نہ خراب ہوں مجھے سب سے زیادہ تینجنسی اس کی چاہے ہم کہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں کپڑوں کا لینہ دینا ہی نہ ہو اچھا اب یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے تو یہ میری ہیتر شادی یہ دیکھیں اور یہ امہ نے سارے کراچی سے بنوائے تھے متایا تھا انہوں نے اچھا یہ اس کا یہ ڈیفرن تھا اس کو آلٹر کروا کے میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے سلمان گوٹ میرے تو اس کی شادی پہ میں نے اپنی شادی کے سارے ڈریسز رینیو کروایا تھے تو دس ایز من آف دیم اور یہ دیکھیں کتاب ہے تو ییلو کلر لیکن بہت چیارا رہا رہتا ہے یہ کیا کپڑ ہے یہ جارجٹ ہے کیا ہے نہیں نہیں شفون اور مزے کی بات ہی اس کا کام ستا رہی ہو خیر حوال ہے تو وہ کالا والے ہونے کچھ نہیں میرے شادی کا ڈریس بھی آج تک کالا نہیں ہوا سکتا یار کتی اکلماندی کی ہے انہوں نے اور اتنا باری کام ہے یہ کلرز بھی انہوں نے ہی سیلیکٹ گئے تھے یار یہ اکلماندی ہے پتہ شادی کے کپڑے کام آرہے ہیں یہ موتی کا کام ہے اور ریشم کا کام ہے اچھا یہ دیکھیں یہ تو میرا فیوریٹ دپٹا ہے یہ دپٹا ہے اچھا یہ میں نے اپنی مہندی پہ پہنا تھا یہ بہت رات ہے اور اس میں پتہ نہیں یہ اممہ نے مجھے بتایا تھا کوئی پندرہ سو یہ پتی لگی رہی ہے گھٹا ہے گھٹا پیارہ باری گھٹا ہے یہ اممی نے بنایا ہے اچھا یہ اممی نے بنایا ہے باری کی پیسوں سے یا کمپل دھائیے بتانا لے گا ہم نے بنا لیا تھا یہ بہت اچھا ہے یہ پرپل کرر کا گھٹا ہے اور یہ پرپل اور ٹی پنک یہ اممہ نے کراچی صاحب کو بتا دی ہم بتا دی کون سے بزار وہ گلف فلف وغیرہ وہی جو بتا رہی تھے آئی گے وہ گلف کے سامنے کون سا ہے ہمیشہ اس کا نام بول جاتی یہ کہ کشم آئی پیسان نے بتایا تھا یہ کہ کشم سے آئی پیسان نے بتایا تھا یہ اور یہ پھر میں نے بعد میں پلین آؤٹفٹس کے ساتھ یہ پہینا ہے اچھا ایڈیا یہ دوپٹے کام آگیا ہے اچھا میں بھی دوپٹے کام میں لے آگا شروع کر دی ہے یار ایٹ مجھے مشورہ دو آرڈینس کو مشورہ دیتے جیسے لائک فر اگر میری شادی پہ آرگینزا کے پر جو کام ہوئے پہ نہیں تھے کپڑے وہ بنے بنائے ہوتے انسیلے ہم نے وہ خرید دیتے اور وہ پھڑ گئے ایک سال بعد گل گئے وہ کپڑا کونسا یوز کرنا چاہیے کام کے نیچے یار آئی تینک کونسا چلتا ہے جیسے تمہارا آٹھ سال شیفون 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 جو ہے شیفون جو ہے اوریجنل والی اس کے اوپر توم کے لئے وہ پھڑتا نہیں ہے لیکن اس کا ڈائی نہیں ہو جاتا میں سب سے بہترین جو کپڑا ہونے گئے کتنا خوبصورت مے سوری سب سے جب ائی کے کلر پڑی ایسک چلک پہ اچھا لگتا ہے نے کلر پڑی اور میں نے بہت کلز ہے کٹنیزیں یہ تھی اکلائک کیے تمہاری ہمانے کہ وہ سلما دبکا کے پیچے ہم بھاگ رہ ہوتے ہیں انہوں نے sitarے اور moti کا کام کرایا اور یہ پورا جو ہے نا کیا کہ کشا مارکن میں کیا کر سکنک نا فیشن میں کا دہنیا ہے انہ سیکھو ستا چیلو ڈیزئیسی اس کو اارت سالز کی ماطلب نو سال ہوگی جب ایک جب ہی اسکی شادی ہوا گئے ذیر بلیک کونے بریا چی Age اور میں اپنے دیکھنے میں دپکہ لگتا ہے لیکن عمر سعید کا یہ خاص طاقت ہے کہ وہ ریشم کے ساتھ موٹی اور ستارے کا کام جو ہے وہ مکس کر کے کرتے دے اور وہ زندگی پر کالا نہیں ہوگا یہ اور یہ ابھی بھی دیکھو بیسے کا بیسا کام یہ بھی بھائی اور امیزنگ اور کیکشاہ مارکٹ کی کہ عمر سعید کا ماشاءاللہ آپ جو پوری بری اور جہاز کے کپڑے ہیں وہ پورے ایک جوڑا آئے گا اس میں تیک ہاں کے کشاہ مارکٹ میں جو ہے وہ اور امی نے بہت اچھے ریٹuin ہے یہ بہت اچھے کے بھائی اس کا دوپٹہ نکالتے ہیں یہ میرے برائیڈل تھا humans مارکٹی کھا تھا اور اس میں بھائی جا ساتھ چاہاہا اور اس کے نیچے بہت امیزل کے کچھ آپ نے بھی کارچی سے بھی کارچی سے بھی کارچی سے بتا لوگر sozusagen وہ بلاہور ہ performing کارچیں کیا ہے نہیں ہوں کارcontag یا نہیں کہ وہ کام کرتے ہیں نہیں ر کہتے ہیں خود بب میں کابل趣 نہیں ہے کہ اگر بلاہور کے ہوتے ہیں تو مہر کا بڑا پسند کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں بہت چارے لے گا یہ دولہنگا تو پٹا تھا اس کے نیچے لہنگا تھا وہ میں نہیں رہا ہی بہتے ہیں بہتا ہے کیا کہ وہ میں اس کی طرف رہا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو برایدل آتفیت دکھاتا ہوں اور پتہ یہ ایسا برایدل آتفیت ہے کہ شکلیں نہیں بنیں گی پہنگی کے ہوتا ہے ساید گھرا بھی اچھا ہے نا تم یہ پورا یہ تم کسی شادی میں یوز بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے بھائی کی جاؤزا پہ پہنا تھا سلمان کے نکاہ پہ یہ سلمان کے نکاہ پہ پہنا تھا یہ یہ ایک کام کیا ہے یہ باریک دبکا ہوا ہے اب یہ دیکھیں نہیں نہیں اس کو دبکا نہیں کہتے بہن یہ دبکا اچھا اوکے دبکا ہے، ریشم ہے، ستارے ہیں، موتی ہے نغبی ہے لیکن بہت باریک کام ہے نا تم کسی دبکا نہیں ہوتا یہ یہ اچھا اس کو میں نے وہ نیوز پیپر میں نیوز پیپر میں مطلب اس کو بالکل فول کردی اس کے کام کے اوپر نیوز پیپر چرھا کے تو پھر رکھا ہوا تھا اچھا اس سے بچت ہو جاتی ہے اس سے بچت ہو جاتی ہے یہ بھی مجھے ملے دا ہے اور یہ اتنا ہے بھی بھی نہیں ہے بہت یہ اچھا یہ دیکھیں ایک میرا یہ ہے میں نے کیونکہ وہ بھی بلوائے تھے لائٹ اس کا ٹراؤزر بھی دکھانے والا ہے بھئی اچھا یہ بھی شادی کا ہی تھا یہ بھی آپ امی نے یار ایسی امی ہر کسی کا مل جائیں بھئی ایسی امی ہر کسی کا مل جائیں بھئی ابھی گرمیا شروع ہو رہی ہے کپڑے امی ہی بناتی ہیں میرے امی نے ایسی کپڑے بنایا ہے جو لائف ٹائم ہے مطلب یہ بھی دیکھو اس پہ بھی ستارے اور موتی ہیں اور اس کا فیشن کبھی پرانا نہیں ہوگا نہ کالے ہوں گے اور یہ بہت سمارٹ لگتا ہے اور یہ پاری پھیر بھی لگ رہی ہے مشکل آٹ تروزارographers آپ کو دیمانی بھائی چایی تم بھائی listened تروزارbacks یہ بھائی پور holed اس پہ بھی موتی اور اس طرح کا کام ہے ضررかった انتراز ہے بھائی نبی ٹراؤزار کی شر فرقہ تبھائی ہے اسی وقت بنوا ہے تھا نیے ٹراؤزار ساتھی دفی incrf ہاں یہ기에ے کے پر رحم یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ انک رکھا کہتے ہیں انگ رکھا یہ کپڑے ملتے ہیں اس طرح کا آئیڈیا کی بارتے ہیں خود ہی ریزائن کیا انہوں نے یہ کپڑے سے بلا تھا اس کپڑے میں نے لیس لگا لی گھوٹا اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں میکس کر لیا یہ دیکھو جو کام والے کپڑے ہو تھوڑے ایکسپینسیف پڑھ جاتی ہیں یہاں لے بجٹ میں آجاتے ہیں اب آپ کو جب کپڑوں کی مگڈار بڑھانی ہے تو یہ بجٹ میں آجاتے ہیں اچھا کئی ایسے اوکیشنز ہوتے ہیں جہاں پر آپ نا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کام والے کپڑے پہنے پر آپ کو بھرے ہوئے کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ والے کپڑے بہت کام آتے ہیں یہ دیکھو یہ کپڑا مل جائے گا اس کا غرارہ اکل مندی سے کومبینیشن بنایا اپنا سٹائلیش بن جائے یہ کتنا سٹائلیش بن جاتا ہے اچھا عادی سے عادی قیمت ہوتی ہے کڑا مطلب کام والے کپڑے جو ہیں ان کی بہت ایکسپینسیف پڑھ جاتا بلکل بلکل تو آپ اپنی گنتی ایسے رکھ سکتے ہیں بہت اچھا اچھا اب یہ دیکھیں گے یہ کیا ہے یہ ساڑی ہے لیکن یہ میری فیوریٹ ساڑی اس لئے کیونکہ یہ اممہ کی ہے واقعی جی تو یہ اممی کی ساڑی ہے تو یہ انہوں نے مجھے بنوا کے دیتے ہیں اب اس کو کھولنا تو ذرا ہم ہم تیہ کر لیں گے تینشنل برک کے داران اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کپڑا ایسی ملے اچھا سلسل وال ہی تم نے یہ بنوای ہے اور بٹ اس کو یہ پہن کے بہت پیاری لگتی ہے اور اس کے ساتھ پلین بلاوز رکھیں اچھا یہ ستاروں کی کتنے سال پورا نہیں ہے بس اتنے سال پہ پندرہ بیس سال تو ہوگی نہیں یہ اممہ کی جو ہے امیر کوئی دس بارہ سال آپ دیکھو نا ستارہ ہے نا ستارے سیف چیز ہیں کالی نہیں ہوں گے نہیں ہوتے کالی تو یہ آپ کو کپڑا مل جاتا ہے ادھر آشیانہ مارکٹ میں مل جاتا ہے بہت اور جگہیں لاہور کراچی میں جہاں سے کپڑا لے لے کپڑا لے لے یہ دیکھیں یہ میں رکھ دوں نیٹ کی پکلی دبلیسی ہیں آپ جو بھی پہنے سچتا ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی آئیگیا ہے یہ سٹائلیس ہے یہ اس کے نیچے وہ بھی یہ تو تم مجھے دے دو یہ دیکھیں یہ بھی بنارسی کپڑا اور یہ دیکھیں ہمانے کتنا اچھا سٹائلیس کی ہے نا یہ جو نای نیہی ہرونے آرہی ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اور سبا فیصل ان کی امی بنتی ہیں آپ گراموں کے علاوہ آپ اس چیز میں بھی بزی ہونے والی ہیں وہ بزی ہیں وہ بزی ہیں وہ بزی ہیں وہ بہت ساتھ پہلے کر چکی ہو بہن دوستیاں تو نبانی پڑیں گی کیا کریں فس جائیں گی وہ صحیح جائیں گی یہ ہے نا بس آئیڈیاس کی بات ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کام ہوا ہے یہ کپڑا ہے کیا ہے یہ کپڑا تھا اب دیکھیں اس کو یوز کیا ہے اچھا یہ بہت اچھا سٹائل ہے ہاں یہ صحیح ہے یہ کپڑا تھا دوپٹا ٹائپ ہوگی کوئی چیز یا کوئی ایسا کرتا ہوگا یہ کپڑا بھی نے ریا تھا شرٹ کے لئے انہوں نے یوز دیکھیں کتنا اچھا کیا ہے تو یہ اتنے فٹنگ میں بازو اور بہت پیارے لگا اور اس کے پر کام پیچھے بھی ہے کالر دیدیا بلکل لیٹسٹ ہے یہ تمہیں شادی پہ بنے ہوئے شادی پہ بنے ہوئے یہ تو بہت ہی بڑڈرن بہت ستتا ہی ہے آٹھ سار پہلے بنایا ہوئے ہیں اور دیکھو زیرا آپ بھی بلکل اچھا ایک اور ساری ہے جو میں لائی تھی اچھا یہ دیکھ لیں لاو مجھے پکڑا دو یہ بھی آپ دیکھیں میں نے ساری بہت کامالی نہیں بنائی نہیں ساری ہے اس بلاود پورا ہے کیا اسہ تقرد کرتی ہے لڑکی میرا ٹارگیت ہوتا ہے یہ آنا چاہیے یہ آنا چاہیے یہ لیس لگوائی ہے یہ لیس ہے یہ بڑی سمجھداری سے امی نے بڑی اور وہ جو تھا اپنے جو کپڑے تھے بڑی سمجھداری سے بنوایا ہے تمہارے سوسترال والوں نے صحیح فیس لگیا کہ بیٹا فیسے لے لو امی سے کہو وہی بنایا ہے نہیں لیکن تمہارے امی کو سٹائل سینس ہے اسی لیے ہونا اچھا نہیں کہا اور بھی بہت سے تھی پر میری سوٹکیس میں اتنے آنی سکتا تھا آرے لہر سے لانا آسان تو دیکھئے لیکن ایک میری سوٹ دیکھئے لیکن چونکہ میں لہر میں تو ہوتی ہے سن نا یہ بھی پیاخر ہے اچھا یہ کام بنوایا ہے پر والوگیٹ اچھای یوشلی ایسی شیٹیں بنی بنائیں مل جاتی ہیں لیکن یہ یہ انہوں نے کام کروایا جس ٹائم پہ تم نے لیا ہے اس ٹائم پہ نہیں تھی یہ باد میں آئی ہے میری ساتھ تو پتے کیا ہوگا تھا میری ساتھ بڑی بیاد لکس ہوتی چیزیں میری شادی 6 جنوری کو فکس ہوئی تھی تو جو میری بھری کے جتنے بھی زیادہ در کپڑے کے اور جائز کے جو اس میں ویلوٹس بہت تکو میں اتنی سوکھی تھی نا میرے پر ویلوٹس بہت اچھا لگا تھا تو میں نے کہا سردی میں شادی ہے دعوتے ہوں گی میں نے پوپل پتہ نہیں کون کون سی کالور کے ویلوٹس پہ کام کرایا بہت سیارہ لگتا ہے ویلوٹس پہ کام پھر میری شادی جولائی شفٹ ہو گئی میرے گھر سوچر کی ڈیت ہو گئی تھی پندرہ دن پہلے جون میں میری دو جون کو شادی ہوئی اور میرے سارے کپڑے ویلوٹ کے اور جب تک دسمبر دوبارہ واپس آیا تھریت صاحب دنیا میں نہیں ملک دنیا میں نہیں آئے تھے آنے والے آنے والے تھے تو وہ ماشاءاللہ سائز وائز سب چینج ہو گیا میں تو سٹچ کرا کے دعوتوں میں پہننے کے لیے بنوا کے رکھے تھے پھر میں نے نہیں پہنے وہ کپڑے تپر میں نے کسی کو دے دی تم پہننے بہن، تم پہننے تو میں نے تو نہیں آویل کر سکی اچھا یہ ایک اور چیز ہے لیدا جو کہ میں لے کر آئی ہوں اور جو کہ میری بہت فیوریٹ ہے یہ ٹکا یہ دیکھیں یہ نا یہ راجستانی ہے بیانے والے efرین یہ میں نے پہنے بارات پہ پہنے تھا اس لیے میرا بہت زیادہ میموریبلہ یہ کیونکہ یہ میری اللہ بکشے دادی امم نے اممہ کو دیا تھا اممہ نے بھی یہ پہنے تھا پہنے آئے بے اس کیhower plans تھے وہ علا Angie اور یہ اممی نے مجھے دیا یہ کیتا اچھا آئٹ اگراس نے یہ کیتا ہے میں نے میچیں گے کیہ دیاonte اس کو میں نے اپنے ڈالر کے ساپ سامنے یہ بہت پیار ہے نا یہ بہت اچھا لگتا ہے اس سے ایک اموشنل ویلی ہے ماری دادی پھر تمہاری امی پھر تم اممہ نے کہا کہ بھائیوں کی شادی ہوگی تو میں نے دونوں بہووں کو یہ دینا ہے پھر اممہ کو بھول گیا میں نے بھی دکا آج سب دیکھ لیں گے اب یہ میرے پاس پہنگی یہ تو مجھے ملنا چاہیے اممہ دیکھ رہے ہوگی میں نے کہا کہ آپ سے بھی لے لوں گی ان سے بھی لے لوں گی پہن آ کے میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے تو میں نے اپنے پاس ہی رکھتے اب میں نے بہو کے پاس جائے جوتے بھی بڑے تمہیں وہی چل رہے ہیں شادی والی جوتے یہ جوتے کچھ تھے تو میں نے کہا چلے میں کیونکہ یہ بڑے دیکھو کبھی کبار آپ کے پاس ایسا باجت ہوتا ہے کہ آپ زیادہ نہیں جوتوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کمفٹی بلو چاہتے ہیں میں نے کچھ جوتے میں نے بہت ایکسپینسیو جوتے لیے بھی نہیں تھے شوز و باکس کی شوپنگ میں نے خود کی تھی کیونکہ میں نے زیادہ تھے ڈریسز لانگ تھے جیسے یہ کیولیٹ ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں تو یہی نظر نہیں آتے ہیں نیڈ ٹو بائے اور ایک اور چیز ہوتی نا جیسے یہ والی چیز تو اچھی ہے اس میں کپڑے نہیں اٹک تھے لیکن کچھ جوتے ہوتے ہیں نگو والے اس میں جو ہے وہ آپ کے بنارسی کپڑے اٹا کٹک کے سارا خراب ہو جائے اور نگ بھی نکل جاتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں میں تو سارے ہی خراب جاتے ہیں لیکن لگو والے جوتے میں نے مجھے تو خیر شروع سے ہی پسند نہیں ہے اور میں نے پہنے بھی نہیں یعنی اگر کام نکل گیا ہونا تو پاکستان میں پھر سستے ہم دنیا پر میں نگ والے جوتے لینے جائے اچھنے کوئی وہ مہنگے ملتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تو کبھی کبھار اچھے لگتے ہیں کہ تھوڑے سے نمناک لگے لیکن دکھے بھی تو صحیح نا وہ صحیح کہہ رہی ہے جب دکھے نہیں نہیں جب دکھنے ہی نہیں ہے تو پھر آپ کمفٹیبل پہلو اچھنے میں نکاہ کا جو آؤٹفٹ تھا وہ ایسا تھا جس میں جو ہے نا وہ شرٹ تھی لائیں ہی دوں نکاہ کا لانا تھا مجھے کے پتا کہ وہ بھی لانا تھا میں تو سمجھی کہ اس سے امی والے میاں والی کا کیا مطلب ہے ایک چھوڑے سے بریک میں لے بریک کے بعد ابھی آپ نے دیکھا سادیا فیصل کے امی والے اور میاں والے ایک ساتھ پیسے ملا کر ایک ساتھ خریدے گئے جوڑے اور ان کی تفصیلات اس سے آپ نے بہت سائی ٹپس لی ہوں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے نتاشا تیار رہو نئی دلہنے یہ کرونا میں انہوں نے کیسے امی والی میاں والی کیا آئیے جانتے ہیں بریک کے بعد گوڑ مورننگ ہم کھیل رہے ہیں امی والی اور امی والی چیزیں میاں والی چیزیں اور یہ والی چیزیں یہ سب مطلب کہ میرا جو وہ بیڈروم سیٹ تھا جو میں امی کی گھر سے لے کر آئی تھی ایکچلی میں امی سے کوئی جہز نہیں لیا تا لیکن بیڈروم سیٹ میں نے اپنی کمائی سے خریدا تو لیکن وہ بری امی کی چوئیس کا تھا اور وہ میں لے کر آئی تھی اپنے گھر وہ اس پر پھر میری مادر ان لار سوتی تھی تو وہ میں نے کہا کہ اب یہ جو ہے ان کی نشانی ہو گئی میں نے وہ بیڈروم سیٹ میں نے کہا اپنی نان کو میں تمہیں گفٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ تمہاری امی کی نشانی ہے وہ آخری وقت میں اس بیڈروم سیٹ پہ رہی ہے تو اس نے ایسے جیسے نا میری امی کی آخری نشانی کر کے اس نے وہ ایسٹ سمال کے رکھا تو وہ وہ والی چیزیں مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یار وہ یوٹلائز ایسے ہو رہا ہے کہ وہ ایک نشانی بن گیا اس کی اور اہمیت بڑھ گئی تو وہی ہوتا ہے چیزوں کی کوئی ویلیو ایسٹ اچھ نہیں ہوتی ایموشنل ویلیو ہوتی ہے کہ یہ امی نے بنوائی ہے اب یہ بھی اس لیے دل سے پہنسے ہوگی کہ امی نے اتنی محنت سے جا اچھی چیزیں بنوائی اور سب تعریف بھی کر رہے وہی ویلیو اور امی کو دیکھ کے اتنا اچھا لگتا ہے وہ دیکھتے ہیں اور انسانوں کی ویلیو ہوتی ہے چیزوں کی تو پوئی ویلیو چیزوں کی کوئی ویلیو کہ یہ اس نے دیا ہے یہ اس کی نشانی ہے نتاشا کی شادی کرونا کے دوران ہوئی ہے نا جی تو تمہائی شاہپنگ بھی کرونا کے دوران ہوئی ہے شاہپنگ بھی ہاں کرونا کے دوران ہوئی ہے بے ہوا یہ کہ کسی لوگ ڈاؤن تھا اور بہت صاری چیزیں ہم شاورنا میں بلکل بند ہی مہتی ہے بھئی ہم دمائی شادی کی پکٹیز دکھائیں ہاں صبح آمد کو دکھائیں بھائی سالہ بھائی کو دکھائیں سالہ پہلے نتاشا کی شادی کرونا کے دورا ہے کم لوگ تھے دیکھیں مجھے نظر بٹتو ضرور لگاتی ہے نظر بٹو نظر بٹو اس کی ہر سویر وہ نظر بٹو کہیں نرشی بات ہے کوئی چھے تو دیکھو کہتا ہاں رہی ببلو نے تیار کیا ببلو نے تیار کیا بھائی ہے اور جوڑا کہاں سے بنوایا تم لے یہ جوڑا شازیا کیانی کا تھا شازیا کیانی کا جوڑا ازارے ہوئی جوڑا یہ بہت ہیوی ڈریس اپنی ہے ناتاشا کو ایسے بہت سوت تھا دوم بننے کا اور میں یہی کہتی تھی کہ میں لال جوڑا پینوں گی جوڑے پینوں گی کول شولڈر بھی ہے وہ پینڈی جوڑا یہ دیکھیں مندرہ تھا بٹی اور ہزبن نے کہا کہ پیناوا ہے جوڑا وہ اپنی خود ہی تمہارے ہوئے نہیں وہ اپنی 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 ہی تھا لیکن کتنا خوبصور جوڑا ہے میاں نے بھی کتنا چھوڑا ہے مجھے کہ وہ جو ان کا اپر تھا تمہارا ایڈیا تھا یا ان کا ہی تھا اچھا نتاشا تو کتے لوگ تھے تمہارے شادی میں ٹوٹل چودہ پندہ لوگ تھے بس اور کونسے مہینے میں ہوئی تھی کونسے مہینے میں ہوئی تھی ٹوٹینتھ اگسٹ کو ہوئی تھی میری شادی ہائے ہائے بالکل ہی اس وقت سب کچھ بند اور یہ وہ ساری چیزیں ٹوٹینتھ اگسٹ کو ہوئی تھی اور میرے گھر والے تھے اور میرے شسرال والے تھے اچھا یہ میرے فیس بوک پہ نا اب میں ٹینشن میں کہ نتاشا تو ہمیشہ جب بھی گھومنے جاتی ہے کہیں اکیلی ہوتی ہے یہ کون آدمی اس کے ساتھ یہ ہوں کر تصویر کچھواری ہے اور میں پریشان میں نے کہا یہ کیا ہے یہ والی وہ تو نہیں ہو سکتا کوئی کزن ہے کوئی بھائی ہے بڑی فرانک ہزبن والی تصویریں میں نے کہا یہ تو کبھی بھی نہیں لگاتے آدمیوں کے ساتھ تصویریں یہ کیا ہے یہ پھر مجھے آخرکار میں نے ہمت کر لی میں نے کہا نتاشا تمہیں میں نے میسیج کیا تھا کہ یہ اس نے کرونا کا فائدہ اٹھایا چودہ لوگوں کو بلا کے ساری پیسے تم نے کدر سباز کرکے میں پہلے سے کہتی تھی کہ مجھے اپنے ماں باب کا کوئی پیسے نہیں خرچنا بلکل ہی زائے کرنے مجھے پیسے اور مجھے بہت سارے ایونٹس نہیں کرنے مجھے 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 بہت سارے ایونٹس نہیں کرنے نہیں یار سیریسلی میں تو آپ میرے پرانے کوئی شوز نکال کے دیکھیں میں نے آپ کو بھی باتیں بتائیں جب مجھے کہتی تھی کہ شادي تم کیسے کرنا چاہتی تو میں یہی کہتی تھی کہ مجھے وہ اتنے ہی ہلے گلے اور تماشے ایونٹس نہیں چاہیں تو وہ اللہ کا کچھ ایسا کرنا ہوا کہ وہ لوگ ڈاؤن تھا اور جو میں بولتی تھی وہ ہی سب کچھ پورا ہو گیا وہ اتنی سادگی سے نکاح ہوا نکاح پہ تو میں نے بالکل ہی سادہ سا جوڑا پہنا ہوا تھا وہ آف فائٹ کلر کا اور ٹی پنک اس کی پکچیز نہیں ہیں جوڑا تھا اس کی ابھی اس کے اوپر نہیں ہے میں فون میں چیک کرتی ہوں وہ میں نے پہنا تھا پھر اس کے بعد اسی دن رات کو ہم نے فوٹو شوٹ کیلئے یہ سب تیاری کی اور یہ وہ بس ایسے ہی ہوا تھا اس طرح آگست میں کھلے ہوئے تھے ریسٹوران میں دخل سے آؤڈور کھلے تھے کچھ کچھ کھلے ہوئے تھے اور آؤڈور کھلے ہوئے تھے گاڑی میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور اچھا پر کپڑوں کا یہ ہوا کہ اب اس طرح جیسے سباپا نے اتنا سارا انتظام کیا کہ جا کے بنوائے اور یہ وہ تو ہمارے پاس تو یہ سین ہی نہیں تھا بالکل تو بارے کتے دن پہلے ہوئے کہ بھائی اس ڈیٹ کو شادی ہو رہی ہے ایک ہفتہ ہی اندر تو یہ ایک ہفتہ ہی تیاری ہے اندر اندر میں آپ کو وہ ہی تو بتا گیا کہ یہ سب ہی تیاری تکھی کیونکہ میرے سوسراال والوں کو بھی یہی تھا کہ ایک دم سے کیسے ہم بنوائیں سب بنے بنائے جوڑے تھے اچھا جو اس طرح پہلے ہیں یہ جتنے برائٹ بائٹ کلر ہیں یہ میرے گھر والوں کے طرف سے یہ تھوڑے سے جو لائٹ کلر ہیں پیسٹل کلر یہ میرے سوسراال والوں کی طرف سے پیسٹل کلر بہت پیارے لگتے ہیں اس میں بہت سارے کپڑے کیا بلکہ سارے یہ وہ کپڑے ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں پہنے ہاں، تو کہاں جائے ہیں ابھی تو کرونا میں کوئی دعوت ہی نہیں ہو رہی اب سبائے اس جوڑے کے میں نے یہ کوئی ان میں سے کپڑا ابھی تک یوز نہیں کیا وہاں یہ بقاعدہ پیکٹس میں سے ہماری ٹیم نے نکال کے اس میں کیا ہے یہ جوڑا یہ بہت ہی مجھے پسند ہی جوڑا یہ تو اب آپ پہننگی نا سردیاں تو گزر گئی نا یا پہنا ہی نہیں سردیوں میں کیا نہیں پہنا نہیں پہن سکی یہ جوڑا پہنکی میں کسی دعوت پر تو جانے سکی اگلے سال تک پتہ نہیں نہ تا شاید ہی پتلے ہوں ہمیں کیا پتھو صحیح ہے اچھا پھر یہ تھا یہ ایکچولی بنایا لیکن یہ اس کو میں آج تک نہیں پہن سکی کیونکہ جوڑا میں نے وہ پہن لیا تا پہا رہا ہے تو تم پہن سکتی ہو میں تمہیں ضرور کسی ایسی شادی والے شادی والے بانی شو میں بھولانے یہ کنورٹ کرو تم پتہ ہے کیا اوپر اس کی چولی دوسری بانو یہ تو پہن سکتی ہو تمہیں یہ بھی پہن سکتی ہو پہن سکتی ہو پہن سکتی ہو یہ سکرٹ سورٹ آف چیز ہے اس کو آپ ویسٹن میں بھی کنورٹ کرسکتے ہیں پہن سکتے ہو پہن سکتے ہو کنورٹ شرٹ یہ میرے ریڈ فیوریٹ کلر یہ میرے سسرال کی طرف سے ہے اس کے ساتھ نیچے ٹراؤزر ہے جہاں پہ بھی ہے اچھا ہے یار بڑا بہت پیار ہے یہ آپ آگے والے دنوں میں بھی پہنے سکتے ہیں ابھی تک ٹیگ میں نہیں نکلا اسکا میرے نا اچھا یہ سارے میرے کپڑیوں میں بھی پہنے چکتے ہیں ہمیں شادیوں میں بھی پہنے جا سکتے ہیں آگے والے دنوں میں پہنے جا سکتا ہی بڑا ایزی لیم یہ صحیح کہہ رہی ہے یہ تو بڑے ہرام سے پہنے کیونکہ اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتا اللہ شادی میں جانے کیا کرے کپڑی نہیں ہے سا رہے یہ تو جائز ہے لے اچھا یہ تو ہمیں کسی ڈینر پہ بڑے ہرام سے پہنے ہاں یہ تو بڑا کام آئے گا کون سا مٹیلیل ہے یہ مجھے اس کو دیکھ کے یاد آگے ہے سیل کے آگے یہ کارٹن ہے یہ مجھے دیکھ کے یاد آگے یہ میں پہن بھی لیا ہے بلکہ ایک دنر پہ بڑا کوئی حضاب ہوتا ہے زندگی کا اچھا جی آئیے اچھا یہ میرا بس نہیں چلا اچھا آپ کو پتہ یہ آج میں یہاں پہ پہننے کے لیے سوچ رہی تھی پھر مجھے لگا میں یہ اتنی عمر کی ہوگا آگے نکھا دیکھنے آگے ایک اور نیٹ کی ساڑی اچھا یہ تم نے کیا ایسی کپڑا لیا تھا اور اسی طرح ساڑی بنائی ہے یہ میری امی نے بنائی تھی بنوائی تھی میرے لیے جو میں آج پہننے کے بارے میں سوچی تھی میں نہیں پہن سکی یہ میری امینا سٹیچ کروائی تھی کیونکہ وہ جیسے سانا اسکری فٹا فٹا کر لیتے ہیں ہاں یوں ساڑی کو ایسے میں نہیں کر پا یہ سانا اسکری سانا اسکری نے مجھے بہت چھکایا بھی سانا نے مجھے بہت چھکایا بھی سانا نے مجھے بہت چیز نہیں کیا میں کہتی ہوں میں ایسی گوپ نکلیا مجھے نہیں سمجھ میں گیا اس کو پلو تا لگا کے دکھا دے اچھا یہ کسی اکل مندی ہے کہ پوری سٹاڑی نیٹ کی نی لی ٹھیک ہے یہ پلو تائی پر آتی ہے کیونکہ اگر تم پوری لیتی تو تم بہت موٹا لکاتا نا یہ بہت دانے اور یہ بھارے بھارے ہوئے یوں ترکے نا وہ دکھانے ایسے بھارے جانتا ہے دیکھو وہ آپ کا بجٹ بھی جو ہے وہ سکویز ہوتا ہے جب اگر آپ اپنی تائاریاں یہ دیکھیں یہ سارا پلو اور یہ اوپر آجائے گا اس کے بعد میں ان سارے کپڑوں کے بارے میں ایک بات پر آنڈ پہ پتا ہوں گی ابھی سرف کپڑے سارے دیکھتے جاؤ چھیک ہے اور اس کا بلاوز کیسا تھا بلاوز کیا آپ سے نہیں ہے مونلائٹ یہ ہے اس کپڑے کا بیری نائس مونلائٹ کا کپڑے آرہا مونلائٹ کا کپڑے آرہا سارے کپڑے ہیں سب جو ہے وہ رائدی میرٹ ہیں بلاوز تو دیکھو سلوانا ہی پڑتا ہے کیونکہ اپنے نات کو ہوتا ہے یہ ساری آپ کو مل جاتی ہے موتل گریم یہ میری امی کی ساری چھا اللہ یار اس نے تو بڑی اٹ Achmant ہوتی ہے امی کی چیزی کیا امم کی چیزیں کتنے 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 بکشی رات ہیں اور یہ دیکھیں کام دیکھیں کول بیسے کے روزہ میں کہاً اممہ کے زیور پہن نہیں پاتی لیکن میں امی کو چونگتی رہتی ہو نکال کے نکالا اور چونگا میں اپنے پاس رکھلی ہے تصویریں جو آپ نے ابھی دیکھی ہیں میری شادی کی وہ ساری جولری میں اپنی امی کی شادی کی پہنی ہوئی ہے ہاں یاد درہ دکھاؤ اس میں صرف یہ موتی چینج کر رائے میری امی نے اس میں ساری اتنی جولری میں نے پہنی ہوئی سب میری امی کی ایون جو میں نے کڑے پہنے ہوئے مجھے لوز ہیں ہاں یہ دیکھو امی کی جولری یہ صرف کس کے موتی چینج کروایا تھا باقی ساری جولری میں نے جا دییا ہے اچھا یہ یوٹیلائز کرنی چاہیے جیزیں ہے نا کیونکہ یہ سیک بہت پسند ہے اچھے یہ دیکھو کالا نہیں ہوا کام یہ تم نے پولش کر رہی کیا کر رہی نہیں کالا نہیں ہوا یہ کالا نہیں ہوا یہ کام تانی مکیش ہے یہ سمیں پیور بکیش کام تانی مکیش اس کو کہتے ہیں مگر کالا ہو جاتا یاد ان کے رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے آپ کیسے رکھو گی آپ کو بہت بہت یاد سے رکھتی ہیں آپ کو ایس پیپر میں امی نے تو مجھے کہا ہے کہ جو کاملے کپڑے ہوتے اس کو تے لگایا اچھے سوڑ دیکھو اس کا تو ڈاک کارر ہے تمہارا بھی ڈاک کارر ہے یہ سادین کی ابھی یہ ہوئی ہے نہیں نہیں کہنے کا مقصد نہیں یہ امی کی پرانے چل رہے ہیں اگر نیوز پیپر کی انک آپ کا وائٹ کپڑایا وہ تو وہ لگ سکتی ہے بہتر پیپر صحیح رہتا ہے اس سے بہتر ہے بہتر پیپر یا براؤن پیپر ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یہ میری سسرالتی ہے کتہ پیارا ہے اچھی اچھا یہ ان کی چوئیس ہے یا تم لینے گئی نہیں چوئیس ان کی بہتر اچھی چوئیس ہے بہی نیس 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 بہتر اچھے اچھے کپڑے ہیں سسرالتی ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہای کیا کریں کیسے پہنیں گے اس کا شرارہ پتہ ہے یہ اچھا ہے کانا گیا اس کے ساتھ شرارہ ہے اچھا یہ بھی سسرالتی ہے شرارہ ہے تو سنو ان کو تانی یاد کے کرونا میں شادی شرارہ تو ابھی کتر پہن کے جاؤ بس وہ جو آری ہے وہ بری ٹائپ کیا بولتے ہیں شادیوں میں بے کپڑے تو دین نہیں ہوتے ہیں وہ والا سین ہے نا بس یہ کہاں پہنے بہتر پہنے ہی نہیں ہوا تو انہوں نے ایک ہفتے میں کیسے پنوائی ہے یا بھائی کے پہنے پہنے خریدے میں وہ ہی تو بتا رہی ہوں کہ خریدے اور اس کی بھی آپ کو بہانی یا ان پہ بتاؤں میں آئی بات میں کیا یار یہ دکھیں یہ کتنا پیار ہے ہلو کتا واکی ماشا اللہ ماشا اللہ اور یہ بڑا ویریبل ہے یہ بڑا پرنٹ ہے یہ بہت پسند ہے یہ کبک رہے ہیں یہ بڑا پسند ہے اس کی بڑا پسند ہے اس کی کسی اندھ کی پسند ساس کی کسی کے پاسند ہے یہ مری کھر کی طرف سے ہے یہ حمالہ کھان جی یہ مجھے بڑا پسند ہے دیکھے پاک لگا وہاں انسائبہ نے پینے تھا ایک بہت پینے میں اپنے پھرے نیمی ایک دو کلاوہ میں نے پھلے تک جوڑے یہ سسرال ہے یہ سسرال ہے یہ سسرال ہے پیسٹل ہے انہوں نے دولان والے کپڑے دارا بھارے وے کپڑے دی ہیں مرے وے کپڑے دی ہیں یہ نہیں پہن سکی ابھی تک ابھی تو دعا کریں سال سے پہلے پہلوں سالے کپڑے کوئی شادی جلد ہونے چاہیے اچھا یہ میں پہن لیا یہ پہن سکتے یہ پہن سکتے ہیں وہی والا جو تمہارے ثاڑی پرپل دوپٹے بھی تمہارے مہندی والے پہ یہ پہن سکتے ہیں وہ تیپنگ کے میرا پہن یہ گھوٹہ ہے یہ گھوٹہ ہے یہ گھوٹے یہ گھوٹے کا کام ہے اور گھوٹے کا کام ہے اتنی جدد آگئی ہے اور یہ تو میں نے آپ کے شو پہ پہنا تھا یہ سسرال کی طرف یہ سسرال کی طرف اب ندا تمہیں سے کہنا کہ جب بھی میرے شو میں آپ میں دیوری سے کپڑا جائے بھی میرے شو بھی ساڑا شو بھی کروں گی تم کیونکہ نہیں دھلکھن تمہارے ہاتھوں کی مہنے نہیں ہوتری یہ بہلا بہنیاں بھائی نا آدیا خان کہتا ہی میں ہر ہفتے نہیں مہندی لگا لیتی ہوں وہ ماشاء اللہ ان کے گٹس نہیں بس صحیح ہے کوئی زندگی میں کبھی انجھ کرتا ہے کتنا ٹائم ہوئے آپ کی شادی کو سات مہینے میں بتا یہاں پہ میں میسیج دینا چاہوں گی زندگی میں جس کو جس وقت خوشی ملتی ہے اس کو اویل کرنے چاہتا ہے اس سے کوئی ایج کا تعلوم نہیں ہوتا کسی کو نہیں ملتی تمہاری ایج میں خوشی کسی کو نادیا کی ایج میں ملتی ہے میری ایج میں ملتی ہے تو یہ چار دن کی زندگی اویل کریں نادیا بہت اپنی شادی کو بہت ملتی ہے کیونکہ وہ بہت خوش ہے ماشا اللہ ملتی ہے ان کپڑوں کا راز یہ ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن تھا اور میری ایک بہت اچھی دوست ہے جو ڈیزائنر ہے اسلامباد میں نجلا نباب کے نام سے اس نے مجھے میں اس کو فون کیا میں نے کہا یہ عذاب ہو گیا فوراں فوراں کپڑے جو ہیں وہ تمہارے پاس جو بنے پڑے ہیں وہ دے دو اس نے مجھے بہت اچھا ڈسکاونٹ بھی دیا میں نے اپنے سسرال والوں کو بھی بولا کہ خریدنے ہیں اگر تو آپ یہ ہی سے چلے جائیں کیونکہ یہ سارے کپڑے جو ہیں یہ نجلا نباب کے کپڑے ہیں یہاں آپ کو ایک ٹپ ملی سسرال ہی اپنی پسند کے جوڑے خریدے لیکن انہوں نے کہا اپنی دوست ہے میری جاننے والی ہے اس کو پتہ اس کے کپڑے اچھ ہے وہاں جائیں گے تو آپ کو دسکاونٹ میں ملے گی اس نے اپنا رخ سسرال والوں کا اپنی پسند کی طرف انٹیلیجنٹ موڈ نجلا میری بہر چھ میری دوست اگر نجلا سے کپڑے نہیں ہوا تو میرا نام لے کر نجلا کے پاس جائیں وہ بہت اچھا دسکا ہوں یہ واعت کیوں لگا رہے ہوں میری بھی دوست ہے نجلا نجلا نواب تو یہاں 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 سادیا کی طرف اس کی طرف سسرال نے پیسے دے دیا اور امی نے مل جل کی زہانت کے ساتھ سلیکے کے ساتھ کپڑے بنا لیا یہاں ہوا اپنی دوست ڈیزائنر کا رخ کروا دیا ادھر اچھے کپڑے مل گئے ہاں تو اگلی دوان یہاں نازیا تو خود ہی ڈیزائنر تھی ان کی کہانی ہم برے کہ بات سنیں گے بڑے مزے کی کہانی ہے دیزائنر بے شک میری تھی لیکن جو پسند تھی وہ میرے سوچال بانوں گی اس پر میں نہیں پڑھی بتایا نہیں کہ شادی کیسے ہوئی کہاں ملے دولا بھائی یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں یار یہ ٹوٹلی ارینج میریج ہے ٹھیک ہے اور میرے جو میہ جی ہیں ان کو شاید میں بسند آئی تھی کتر آئی تھی شادی میں آئی تھی ٹی بی پہ آئی تھی کتر ایک ایبینٹ پہ ہی ایبینٹ پہ ہی انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس کے بعد انہوں نے میری امی سے کانٹیک کیا تو میری امی نے یہ کہا کہ بیٹا آپ اپنی امی سے کہ وہ مجھ سے بات کریں کیونکہ میری امی آلریڈی یہ بات سب کو پتا ہے اور موسٹ میرے شو بیز میں بھی میرے دوستوں کو بھی میرے گھر والوں کو بھی میرے 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 کو بھی پتا ہے کہ اس شادی سے پہلے میری امی میری شادی کہیں اور بات کر چکی ہی تھی اوہ پکی ہوئی بھی تو یہ جانک یہ بیچ میں جب یہ کہانی آئی تو اس کے لیے یہ ہو رہا تھا جو میں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا دیسٹینیشن ہوتی ہے آپ کی قسمت ہوتی ہے کہ آپ کو کہاں پہ رہنے میری شادی جہاں پہ ہو رہی تھی اس کے لیے مجھے کینیڈا جانا تھا تو میں نے اپنا مائنڈ بنانا شروع کر دیا تھا اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤں گی پھر آج آیا کروں گی ایک دو سیریل کروں گی پھر چلی جاؤں گی تو وہ میں نے ایسا سا مائنڈ بنانا شروع کر دیا تھا پھر جب یہ والا پروپوزر آیا تو میں نے کہا واہ یہی رہوں گی ہاں میں نے کہا اممہ پلیز پلیز پھر آیا کر دیا تو وہ اس چکر میں میں نے کیا پھر یہ ساری بات ہو جانے کے بعد میری میرے میرے میا کی ملاقات بھی ہوئی اور جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ ہی ہے ایسا کی کئی ہے یہ آتی ہے بدنائی وہ کلک آتا ہے اگر انا آج میں کیندا لگی ہوتی نہیں اپنے کپڑے سارے یہی چھوڑ کے جاتی ہے کیندا مازی ہوں کوٹ بہننے ہوتے سویتر سیندنے ہوتے چلو بھئی ہم ناجیہ ہم نازیہ کی دسکشن کرتے ہیں جب دلہن خود ہی ڈیزائنر ہو تو پھر کیا میاں والی اور کیا امی والی آئی ایک چھوڑی سے بریک کے بعد جانتے ہیں مورنگ پاکستان ویلکم باگ گن مورنگ پاکستان یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بہت خوش ہیں خوشی کی وجہ یہ ہے کہ کل کراچی کینگز ماچ جیت گیا ہے یہ ایک اور وکٹری تو وہ ہمیں ایک مزیدار وہ ایک صبح صبح جو ہے جب رات کو ہم نے خوش خبری سنی تو آٹوماتکلی لائیولی نیس آ گئی تو جی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سادیا نے دکھا ہے اپنی امی والے میہ والے جوڑے بڑے مزیدار انجوئی کیا یہاں ہم نے نتاشا کی کہانی آپ سے شیئر کی اب آگئی ڈیزائنر دوست نازیا کی کہانی اور میری شادی پر مجھے بڑا ایک ہوتا تھا کہ ایک تو یہ کہ میرے پاس جو کپری آجیں گے سیمپلز کیا جائیں گے ہاں اس وجہ سے بھی یہ بھی بڑی خوشی کی بات تھی اچھا پھر جب میں نے ڈیزائن کے نمات یہ ہر کوئی لڑکی نہیں کرتی ہوگی سوائیوں کے جو ڈیزائنرز ہیں کیونکہ کاغذ خود بنوانا کئی کاغذ ہوتے تھے وہ میرے پاس ابھی نا وہ پیک کر کے میں نے اس کو سٹور میں رکھا ہوا تھا نکالنا مشکل تھا مانا وہ کاغذ بھی ملے کر آتی جو میں نے بنائے تھے تم ڈراؤ کر کے دراؤ کر کے پروپر پھر میں اس کاغذ کو میں سپیشل اس کو دیتی تھی جو کاغذ بنانے والے ہوتے ہیں کیونکہ میرا رضا رف ہوتا تھا پھر کیونکہ وہ پروپرلی وہی کام کرتے تھے وہ پورا ڈراؤ کرتے تھے دراؤ کرمین کو رف بتا دیتی یہ یہ اس طرح بنانا ہے پھر وہ اس کو فیر کرتے تھے یہ والی کہانیاں تم جوڑوں کے ساتھ سناتی ہو بالکل سناتی ہو اور اچھا یہ والے جو ہے نا اصلا میری ساس نے بھی مجھے کہا تھا کہ تمہیں جو پسند آئے نا تم مطلب اپنی مرضی سے بناو اچھا اب دیکھو میرا شادی کے لئے ٹائم ہو گیا تو اب آپ لوگوں کو وہ بہت پرانے پرانے لگ رہے ہیں یہ دوبارہ ان ہو گیا ہے لیکن یہ کہ یہ بیسکلی جو ہے نا کہ کام اس کا بھی خراب نہیں ہوا ہاں کام اس کا بھی خراب نہیں ہوا لیکن اس کا جو تھوڑا سا مٹیریل ہے نا وہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ کہ کلر اس کا تھوڑا فیڈ ہو گئے یہ کلر ہے یہ فیڈ ہو گئے تھوڑا کشمیری پنگ ٹائپ اس طرح کا تھا اوہ سوری نظر ہی نہیں آ رہا اس میں یہ تا میں ٹائنڈ آئے لگ رہا ہے یہ 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 والا کلر تھا اس طرح کا یہ والا تو لیکن یہ شیفون کا کلر جو ہے نا وہ خراب ہو گیا یہ میں کہہ رہی تھی بنارسی کپڑا جو ہوتا ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا اچھا بنارسی محسوری ہو گیا بنارسی جو اس سے کلر بھی ڈال نہیں ہوتا بنارسی شیفون دیا دیکھو نا ویسے کا ویسا ہے اس کا کلر شیفون کا ڈال ہو گیا لیکن یہ اوپر سے کپڑا ہٹا سکتی ہے نا تو ڈبل ڈبل ہے ہاں لیکن میں پہنی نہیں رہی ہوں تو میں کیا بھٹا ہوں میں اچھا بھٹا ہوں اچھا لگے گا ہٹا بہت اچھا لگے گا چلو ٹھیک ہے اچھا پھر یہ تھا تھوڑا سا ہیوی سٹائل جو میرے ہلکے والے تھے وہ تو سارے اب تو اب تک تو وہی ڈسکارٹ ہو گئے اب تو ان کو نہیں رکھا اچھا پھر میں دوسرا ایک بھی دکھاتی جو میرا بڑا فیورٹ ہے کیونکہ یہ میں نے اپنی فرفباد میں فیملیز میں شادیوں میں ہر جگہ یہ پہنا اچھا اچھا اس زمانے میں میں اتنا دوبٹوں پر کانسنٹریٹ نہیں کرتی تھی پس ہلکے سے کوئی بھی گولڈن دوبٹا لے اب میں دوبٹے دوبٹے میرے پاس زیادہ ہے دی ہے دوبٹوں پر کپڑے دوبٹے چل رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ کام آرہے میں نے یہ دیکھا جو ریسنٹ میں نے جتنے آنفیٹ بنائے میں نے زیادہ دوبٹے بنائے اور پلین شرٹ بنائیں گے تو ان میں بڑا اچھا ہی ہوتا ہے وہ میں نے جو جاتا ہے کیونکہ پلین شرٹ پر آپ کام رہے ہیں اچھا 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 کام بھی دیکھو نادیا آپ دوبارہ ویسی پتلی ہوگی ہیں ہاں یہ میں پہن سکتی ہوں دوبارہ سے آپ پہن سکتی ہوں اس میں بھی ناغوں کا کام جو ہے وہ بہت پرومننٹ ہے اور بڑا اچھا گلٹر کر رہے ہیں بڑے بڑے ناغیں تمہیں اور دبکہ بھی ہے اور تم نے رکھا وہ ہے سلمہ دبکہ جو ڈالی کالر رکھا کیوں ڈالی ہو یہ ہے یہ ایسا لیکن اس میں تھوڑا سا یہ والا جو ہے نا کوپریشن بتا نہیں چل رہا کہ لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈالسا سٹائل ہی لگ رہا ہے سلمہ بھی لگا ہے دبکہ بھی لگا ہے اس میں جو ہے ستارہ بھی لگا ہے پھر اس میں مشین کا کام بھی ہے اچھا یہ کیولوٹس میں بڑے کام آتے ہیں آپ اس کو کسی بھی پلین شرٹس ہیں نا ان کے ساتھ بھی میں پہن لیتی ہوں بلکہ مجھے بھی سادیہ کے ڈیزائن بڑے اچھے لگے تو ان میں مچوری کر سکتی اچھا اس پر لے یہ والے بازو بہت ان تھے یہ اتنے بازو کیاپ سلیوز کہتے ہیں نا اس کو اچھا یہ والے کیا تھے لیکن اس نے بازو بھی موٹے لگتے ہیں اگر آپ کے بھارے میں ہیں اگر آپ کی ہاتھ پتلا ہے تو بہت پیاری لگتے ہیں ایک بہت تھا کہ میں سلیو لیتی تھی پہن لیتی تھی پہر بھی پہن لیتی میاں نے اجازت دے دی ہے کہتا پہنو کچھ اجازت بھی مطلب کیا وہ کہنا وہ ایک ہو تو اس کو منڈ نہیں ہوگا بیشتے بات ہوتی تو پہلے کہتا کہ نہیں سلیو لیتی پہننے کا دل ہے اور اب سلیوز بھی پہنے تو پھر وہ کیف سلیوز ہو جاتے پھر یہ بھی میں پہلے میاں والے سارے دکھا رہے ہیں یہ ہے یہ بھی بنایا تھا کیونکہ بھاری بھاری کپڑے چاہیے تھے اور کہنے بھی بہت بہت پہنے دیکھو ہر کپڑوں میں مجھے چوائسز الگ نظر آرہی ہیں جیسے اس کے کپڑوں میں نگ بہت جھلک رہے ہیں تمہارے کپڑوں میں ستارے اور موتی اور ریشب کا کام تھا آپ کو دیکھیں آپ ہر کسی کی چوائس دیکھیں یہ الگ نظر آئیا آجہ مجھے بہت بلنگ بلنگ اس زمانے پر ابھی مجھے بہت بلنگ ابھی بھی کپڑوں میں جو نا یہ ضرور ہوتے ہیں جو تو مرے بنبائے کہنا ہوں میرے اپنے کاری گھر تھے نا سارے اپنے کاری گھر تھے میں نے اپنے کاری گھروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک جوڑا خود بنوا باتی تھی میرے ایک چیز بڑی انفورچنیٹ ہوئی تھی کہ میرے جو ماسٹر صاحب جنہوں نے سارے سٹچ کیے نا وہ بھی حیات نہیں ہیں لیکن میں ان کو میں یہ کپڑے مطلب سمجھو کہ ان کی نشانی ہے سارے کہ ایک ایک جوڑا وہ سٹچ کرتے تھے اور جو کاری گھر ہے نا وہ بھی حیات نہیں انہوں نے بھی جو ہے نا جو ایک ایک نک جو ایک چیز جوڑی ہے وہ مجھے جب میں نے کام بند کر لیا تھا لو محل بنا کے ہاتھ کٹھوا دیتے تھے وہ بچاری کے اب رہے ہیں میرے ہے ہی نہیں اور میں ایک باپ بتاؤں کہ جب سے میرے ماں صاحب ان کا انتقال ہوا تھا میرا دل ہی ہی اٹھ گیا تھا کام کرنے سے کیونکہ میں ان کے ساتھ اتنی اٹیش تھی کہ ایک فیملی ہوتی ہے نا آپ کی اس طرح تو یہ آگے پھر یہ والا جوڑا ہے یہ کتاب یہ آ رہا ہے اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سوری اس کی شمیز تو میں دکھاؤں شمیز اس کی جو انہوں نے بندی ہے لیکن دیٹ کے اوپر کیا کام ہوا ہے یہ یہ بھی محسوری کے اوپر کام ہو رہا ہے دیکھو ناگٹس میں بھی ہے دیکھو سارے چوائسز سارے نگوں والے اچھا ابھی بھی پھر پاس جو ابھی بھی نگ ہے مجھے پسند ہے بسند ہے مجھے کڑدانہ سے تارہ مجھے یہ بہت اچھے لگتے لیکن میری چوائس لیکن مجھے نگ والے اور اس طرح کے ملے تھے آپ اپنی بھی لے کیا تھی نا میں تو باٹھتی ہے اٹھارہ سال ماشاءاللہ ہو گئے اچھا کچھ کپڑے میں نے بتایا میں نے اپنے نشانی کے طور پر میں نے رکھے میں میں ان کو نہیں ڈسکارٹ لیکن آج بھی میں یہ پہنونا تو یہ نئے لگتا ہے کچھ مجھے یہ والا ہے اس کا اتنا وہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مطلب کوئی پرانا فیشن ہو گیا آٹھ نو سال ہو گیا اس کو ایسی کوئی چیزیں میرے تو پتے کہ میرے جو شادی کا بھی جوڑا ہے نا ماشاءاللہ سے وہ اورگنزا وغیرہ اس میں سب گل گیا پھر زہیر ابباز دیزائنر ہے وہ میری شو پہ آیا اس نے سارا گلہ والا کپڑا جو تھا اس کو اس کی کڑائیاں لے کر اس کو بنارسی کے ساتھ پلین بنارسی بنایا کپڑی اور اس کا دوپٹا اور اوورکوٹ اس طرح کہ آپ اگر سادھی رہنا چاہتی ہیں تو یہ پہن لیں اگر آپ توڑا سا اور ہے بھی کرنا چاہتی ہیں تو اس نے میری ریویمپ کر دی وہ میرے پاس تھا یہ والا میں نے اس کو میں نے تھوڑا نیا کیا تھا یہ تمہاری امی والی ہیں یا امی والی ہیں یہ میں نے لیسے کے ساتھ بنایا تھا کیونکہ یہ سب سے زیادہ میرا یہ پہنا کیا ہے سب سے زیادہ کیونکہ میں نے کہا کہ کہیں پر آپ کو لیسے میں کنٹرول ہوتا ہے نا بجٹ بلکل بہت زیادہ اور جلدی بھی بنتے ہیں یہ دیکھو یہ اس کے ساتھ دوبٹا ہے اور اورنز پرنگ پرپل این اس کے ساتھ یہ اس کی پہنٹس ہیں یہ کیا اچھا اوہ یہ سارے کلر فل نا کیا اچھے لگے سارے کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کا کلر بھی ہو اور ایسے لگے کہ بھرا وا بھی ہے اور وہ جوڑا جو ہے نا آپ کہیں پر بھی پہن سکتے ہیں آپ کسی کلوز کی شادییں پہن سکتے ہیں کسی دوروالی شادی دوروالی بھی جا رہے ہیں ہیں کہ وہ بھرا بھرا ہی لگے ہیں ایسا ہی لگے کہ آپ کچھ ہلکا جوڑا پہنے ابھی کبار آپ بیلنس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے جوڑا ہیوی نہیں پہنے آپ زیور ہیوی پہنے ہیں اور جوڑا ہیوی پہنے لیا تو زیور سے آپ ہلکا ہیوی پہنے لیا ہے یہ مانا ہے ایڈیا یہ کنورٹ کر دیا یہ شرٹ ہی جس کو میں نے وہ بنا دیا کانتا پیارا ہیو پہنے یہ کیسی شرٹ ہی مطلب ہے یہ شرٹ اس طرح تھی اس کے یہاں پہ یوک تھا اچھا یوک کے ساتھ فٹیڈ جو ہے نا اوپر پورا ہوا تو یہ اس کے ساتھ تو تم نے پاکستان پہنے میں پہنے تم نے اس کو شرارہ بنا دیا پہنے وہ پہنے میں پہنے 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 گا پہ بہر ہو گئی اچھا پہ میں نے اس کو شرارہ بنا دیا نہیں مطلب یوک کے ساتھ پورے سیزز سب تھا پورا تھا تو تم نے یہ ریویمت کر دیا ریویمت کر دی اب وہ پہن لیا اب ہر جگہ پر کیونکہ کومی چیز ہو جاتے ہیں اپنے پہنے پہنے اور آج کل یہ ٹرین میں ہے کہ اس کے ساتھ ویسٹن شرٹ پہلے ہاں اگزاکی چھوٹے والے وہ لڑکی کی طرح ڈالے اور یہ ینگر فیل آتی ہے اور وہ کولر شرٹ پہنے کے سمپل سالے اور ہیوی سا نیکلیس ہیوی سا نیکلیس اور ویسٹن سورٹ اف نیکلیس یہ چیز کبھی بھی پرانے نہیں ہو یہ بڑا چھا ہے یہ کپڑا تھا جس کپڑے کو کٹ کر کے نا یہ میرے ازمانے میں بہت آفٹس ایسے بنایا اور میں نے پہلا اپنے لیے سامپل ایسا ہی کپڑا ملتا تھا ہاں یہ کپڑا ہے اس کے پر موٹے ہوتے تھے ہاں یہ پورا کپڑا ہے نا یہ پورا کپڑا ہے نہیں نہیں یہ کپڑا پلین تھا یہ والا کپڑا تھا پورا ایک کٹ ورک کرایا تم نے اس کا ہاں اس کو کٹ کٹ کے میں نے بنایا جس طرح ان کی ساڑی ہے نا وہ جو بجٹ کنٹرول آئیڈیا بہت بجٹ کنٹرول آئیڈیا اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے کئی ڈیزائنرز ہیں جو ابھی بھی یہ والی چیز بنا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ایزی ہوتا ہے آپ کا لگتا ہے کہ کام بھی ہے لگتا ہے کہ آپ نے کام کروا ہے اور سریوس لی ابھی بھی پہنچے ہوتا ہے کبھی کبار کہ آپ کام بننے کو دے تو دیا آپ نے کپڑے کام پتنی ایکسپیکٹیشن آپ کی ہوتی ہے اچھا جی ایسا ہی بنے گا جیسے چوز کیا کبھی کبار اچھا اللہ اللہ لگا الٹا ہی بنارہ کے دے دیتے ہیں اچھا ہی تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اچھا میری بہت چھوٹی سے شادہ ہوئی تھی بہت چھوٹی سے ڈھولکی ہوئی تھی تو اس کے لئے یہ چوئے نا یہ کیا دے دے دی تو بتاؤ کہ یہ شرار ہے اچھا یہ میں ڈھول کی بات اس کے پیچھے کہانی سلی ہے یہ میں نے اپنے وہ ڈالی کی آئی کی بارات میں سیریل میں ایک گانا تھا جو پکچرائز ہوا تھا اس پر میں اس کا یہ والا جوڑا پہنیزیا تھا یہ والا جوڑا پہنیا تھا یہ میں اپنی ڈھول کی پہنیا تھا آہا یہ سٹیمپ ہے پھر اس پر میں نے دے دیتی پہنیز آنیا میں نے تھی جو پہنے ہے پہنے پھر کذنے بھی پہنیے چیزی نے جو لے کر جو بھی دیا اچھا یہ تمہارا والا ہی کام دے کو تمہاری میرین آسلی آسلی آسلینے تو مورمیاں میکس کر کے دیکھا رہی ہے کہ یہ خود ڈیزائن ہے آپ پتے کیا ہوتا ہے اب تو یہ اب تو نیدہ جائیں اور دبکے والی کام والی ستاروں والی لیسز ہی اب اتنی ملتی ہے یہ اتبیہ خوبصورت میں کھول اچھا یہ میں شمیس ضرور بکھاؤں گی یہ شمیس یہ تو دوبٹہ ہے نا اس کے ساتھ نہیں یہ ابھی تم کیا دکھا رہی ہے یہ میں صرف شمیس دکھا رہی ہے یہ میں بتاتے ہوں کہ اس کا راز یہ ہے کہ یہ جو مونلائٹ ٹائپ کا کپڑا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا تو آپ اسے بعد میں بھی کسی بھی کمیس کے ساتھ آپ انر پہنیں گے نا تو یہ آپ کا انر کے طور پر اس کو ہمیشہ سنبھال کر رہے اب بھی بھی کوئی بھی ایسی شرٹ ہوتی نا اب اگر مجھے بلفز میں نے اگر یہ بلیک والا ہی بلیک کے نیچے بھی پہن سکتے ہیں ایک گلیٹر آ جائے گی ایک گلیٹر آ جائے گی پہت سکتے ہیں میں نے اپنے دیو پہن سنبھا جیسے ہیں میں نے ایک چاہی ہوا ہے اس میں بڑا فیوریٹ ہے اس کو میں چاہیے یہ شال ہے اور یہ بنارسی موٹی شال ہے جو کہیں پر نہیں ملتی ہے دیکھو کو لے کو لے جنگیپ یہ میں نے شادی کے ٹائم لہتی ہے میں اس کو فیڈ ہو جائے پوچھ ہو جائے اس کو میں نہیں چھوڑتی اور یہ آپ پورا جوڑا پہن کے آپ سائے پر ڈالیں گے یہ گرم منسلی نے چھوڑتی سے سب سے پہلے جو میں پہن کیا ہوں میں نے آپ کی تھیم کو بڑا سیریسل ہی لیا ہے یہ مجھے کیا ہے یہ میرے سسرال کی طرف سے سسرال کی طرف سے بڑی میں آیا ہے کیونکہ بلیک میرا فیوریٹ کلر ہے اور تو مطلب میں نے بولا نہیں تھا بلوک پرنٹ لگ رہا ہے یہ بلوک پرنٹ ہے اور اس کے نیچے بھی ہے اور کیا کہتے ہیں چلے میں میں آپ کو دکھا دیم یہ میری اممہ کی طرف سے ہے یہ والا کیونکہ مجھے نا بہت لمبی کمیزیں نہیں اچھے لگتا ہے کہ میں ٹال ہوں تو یہ نا کہ میں عجیب سی لگوں اچھا پانیج نہ ہو پائے کچھ بیست نہیں کیونکہ میں اسٹرن کپری اس طرح پہنٹ ہوں علیہ کو میں کافی عرصے سے جانتے ہیں علیہ کو بڑی ٹوم بوئیش ٹائسی ہے اب بلکی نجھے کو بلکلن ہے علیہ میرے نام ہے ہلینسان علیہ تو تم کریکٹ کروایا کرو نا کیونکہ شب کی پرنانسی چانے لگ مجھے تو جو لکھا میں ملو وہ علیہ ہے میں علیہ کیا دری ہے علیہ علیہ تو پھر اس کی لنز تھوڑا سا اس کا پپلم جیسے وہ پپلم پپلم väldigt呢 تین سال پہ تین سال پہ پھر آری اوپ بیک بیک کیا رہی ہے بیک تو دکھاؤ یہ امی والے تھے ہے آپ کے ہارے ہیں امی والے نے کہا تمہیں پہنا پڑھے گا شاہدی میں بلا ہے کیا اچھا امی بہت ان کو بہت شوق ہے داک، کرسٹلز اور آپ جس میں ہاتھ لگائیں اگر یہ پہنے تو چھپتا ہے like you have to wear it in اور مجھے پھر ارٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے امی کہ امی کیا بنوائیا آپ نے مطلب نہیں بیٹی بھی ایسی ہے تو تمہیں پہنے کے چھوٹم یہ والے شمیز دے کو یہ چھوٹی نہیں ہے میں بھی اسی وجہ سے جو ہے نا اسی شمیزے میں چھوٹی نہیں ہے جو بچیاں آپ کی کہتے ہیں ہم چھوٹنے والے کہ آئی کہ تپے آئی ہے یہ ساڑی ہے یہ اسے بلاوز تے کھیلا ہے اور ساڑی پلین ہے اور بلاوز تم نے ستاروں والا لیا ہے انہوں نے دیا تھا سسرال والوں نے کیونکہ میں نے بولا تھا جس سے مجھے بلیک کرر دیا یہ تپڑا یہ ہے انہوں نے دوسرا بھی بلیک دے دیا لیکن یہ میں ابھی تک پہنا نہیں ہے کیونکہ اس کی یہ والی چیز سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے ہاں بہت حقا تو تمہیں اب آ جائے گا یہ بلاوز آہ ویسے آجائے گا میں تھا پتھی تھی ایکسٹر اسم یہ ہے ایک سمپل سا یہ بھی امی نے بنوایا تھا امی نے بنوایا ہے اچھا یہ مجھے کلر یہ امی نے بنے بنائے لیا ہوگا ہاں بنے بنائے ہوتے ہیں میں نے جوڑے آتے ہیں نا تھری پیس وہ بنے بنائے ہوتے ہیں بالکو امی بھی بزار کم جانے والی ہیں ہاں اس کا دو بیٹھا سکتا ہے اس کی امی نے تو پتا نہیں کیا کیا ڈیزائنگ کر کے یہ وہ بہت ریڈی میڈی مل سکتے ہو بالکو اچھا جامہ بار بہت پسند ہے جامہ بار بہت پسند ہے میں نے یہ اپنی مہندی پسند پسند ہے یہ اپنی مہندی پسند ہے یہ کیتا پیار رہا ہے اور یہ میں نے کسی پیٹی محبت میں بھی پہنا ہے ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا ایک چیز یہ دو کلر بہت پیار ہے یہ کپڑا کا خراب نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جامہ بار بہت پیاری اٹریکٹسی ہے بہت مجھے کلر فل سی ایک وائی برنٹسی فیل ہوتی ہے ایکجاکلی اس کے علاوہ ایک یہ تھا دیکھو ایک سسرال کے پہلے دکھا رہے گھر والے ہیں ایک سسرال کے پہلے دکھا رہے گھر والے ہیں سسرال میں مائن سسرال میں پہلے دکھا رہے گھر والے ہیدر آبادی ٹائپ کہتے ہیں اسے ہیدر آبادی جوڑا کہتے ہیں اس کا لنبا سا دوپٹہ ہوتا ہے تمہیں اس اسرال والے ہیدر آبادی ہے نہیں تو یہ انہوں نے بنا بنایا لیا ہے بنا بنایا لیا اور کیونکہ وہ کاندا میں رہتے ہیں تو انہوں نے کچھ کپڑے وہاں سے بھی لیا تھے اوکے جیسے ایگزیویشن ہوتی ہیں اور اس کا یوزیلی بنے بنایا کپڑے لیا تھے اچھا 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 اور دیزائنر سے لیے تھے اور مجھے بہت بھری بھی کمیزیں نہیں اچھے لکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک جگہ پاجاما ہوتا ہے دوپٹہ کھڑا دوپٹہ لیتے ہیں اس کو پہننے کا طریقہ ہوتا ہے بڑا مشکل وہ ایک پورا ایک میں نے اس لیے پوچھا اچھا دسترال والے ہیدر آبادی ہیں سب سے زیادہ مشکل ہے وہ چوری دار پاجامیں اور پلاسک کی پہنے ہیں ہونے پہنے ہیں لیکن کمیز کے ساتھ شاول گریز تو بہت آتی ہے مشکل ہے پہنھا ہے لیکن شوٹس پہ اس پہ آرہ آرہ پجامانی ساتھ ہوتا ہے تو کلکی آگیا ہے کلکی آگیا ہے اس بچاری کی اس بچاری کی مجھے منا شرعہ ماتا میں لگیا ہے اچھا یہ دوپٹا ہے ہاں جوڑا کانگیا اس کا اس کا جوڑا یہ جوڑا ہی لیا تھا میں نے پلین شیٹ کے ساتھ یہ آگئی اچھا اب سوچ کرلو چلو اس کے ساتھ مجھے اس کے ساتھ بھی چل جا گا تمہارا پیچھے اور کپلوں سے زیادہ نیدہ میں نے اپنی امی سے لڑے لڑکے جوتے اور بیگز کا ویلے تو تین سال پہلے تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا سن لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ مجھے کپروں سے زیادہ بیگز کا بہت شوق نہیں تھا تو وہ میں نے یہ ایک ایونگ کلچ لیا تھا اور ابھی بھی آج کل آپ نے دیکھو کہ چھوٹے مینی بیگز کافی ان ہیں تو یہ مطلب جل جاتا ہے آپ اس طرح کسی شاہدی پہ بھی دیکھے جا سکتے اور مرنا ایونگ میں بھی بہن سکتے اور اس کے لئے ایونگو سکتے ہیں communist اس کے ساتھ پیننے کے لئے اس کے ساتھ پلین دو بیٹا ہے وہ کیا ہے وہ لڑکا بھی بلو اور بلاک وہ کیا چیز ہے کون سی یہ یہ کیا ہے دیکھا یہ تو اسی آگیا ہاں دیکھا غلطی سے آگیا غلطی میں اچھی لگیا ہے میں تائم نہیں ہے غلطی نہیں دیکھتا فیمیس ہمارا وہ ایک دسائنر اگر آرہ اوٹپٹا ہے یہ پیارا ہے یہ تو جینسی ہے نا وہ دیکھا وہ جو کونے میں ہے میں نے کہا جو آخری آخری منٹ کونے والا ہے دو 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 دی تیزیر سا سا دکھا دکھا دیا اوکے اب یہ چیز ہے نا کٹن کی کپڑے اٹھا کے لائی ہے وہ دیکھو لہور سے کتی مہنت والے کپڑے میں جا رہی ہوں اور میں اسلام باسی اٹھا کے لائی ہوں ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی ٹیم نے کہا تھا آپ 15-16 outfits ہونے چاہی میں کہا میرے بیگ میں جگہ نہیں ہوگی تو اسی از دے میکسیم کوڑا ہے یا میں چھوڑا بریک لیری ہوں پر بریک کے بعد واپس آنگے آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ ہائیو میں نے نازیا کوئی طلیب پیالا ہارنی دکھایا ہے امی والا ہے کہ سسرال والا ہے یہ امی والا ہے ہارنی سر والا ہے کیا کہ تمہیں کہا پیش پہنے تھا تو حیرت لیا ہے یہ جی کہ اندرشو زادی پوچھ رہی کی کچھ پہنے او واو آب کالی کپڑے پہنے لیں کچھ بھی نہ پہنے یہ دے گر نازیا نے کہا تم نے بنوائی ہے یہ نہیں نہیں یہ میں نے امی والے دیا تھا اور یہ ایک اوکیشن تھو اس کے لئے اوکیشن بنوائی تھا اور میں نے اس کو بالکل بھی ڈسکارٹنی ہے ہے نا بہت پیار ہے جی تو یہ تھا امی والے اور میاں والی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان ورکم ورکم باہ گوڈ مارنگ پاکستان بھئی ابھی آپ نے زرگ برگ بھرے بھرے کپڑے دیکھیں لیکن جو ذرا گرمی آگئی نا اس کے لئے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ وہ نرم ملائم کپڑے پہنے آپ کا بس چلے تو شادی میں بھی وہ پہن کے چلے جائیں یعنی لون کے جوڑے اور اب تو یہ جیسے عادت سی ہو گئی ہے مجھے کہ جب ہی مجھے کرن سے ملنا ہوگا تو میں سیلی ٹیکس والوں کا آواز دوں گی سیلی ٹیکس کچھ نیا آرہا ہے کیا تو وہ کہن کو بھیج دیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں بہت اچھی ہوں بہت خوش ہوں بری ہپی 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 ماشا اللہ اچھا جی آپ لے کر آئیں گے سیلی ٹیکس کی روکوکو روکوکو کلیکشن ہے روکوکو یہ پرنانسیشن پہلے آپ ایک منٹ پہلے ہم پرنانسیشن سکھاتے روکوکو 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 کوکو کوکو سے کوکو کر لیا یاد ایکچولی اگر آپ کو فرنانسیشن نہیں بھی آتی ہے تو بھی چلیں بس سیلی ٹیکس آن لائن ڈاٹ کام آنا چاہیے آپ کو ویب سائٹ پہ جانے تاکہ آپ ان کی آنے والی ساری کلیکشنز سے آپ مزہ اٹھا سکیں اور لے سکیں آن لائن اچھا اس کلیکشن کی خاص بات کیا ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں یہ اس سیزن کی پہلی لگجوری لون کلیکشن ہے اچھا ویسے تو آپ کہیں گی کہ کرن تم اتنی بار آ چکی ہو سیلی ٹیکسی کلیکشن لے کے یہ کیا مطلب پہلی تو اس سیزن کی پہلی لگجوری لون کلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سپیشل ایکسکلوسف کلیکشن ہوتی ہے یہ عام لون کلیکشن جو روٹین کلیکشن سیلی ٹیکس نکالتا ہے جن کی پرائز دو ہزار سے دھائے ہزار تک کی ہوتی ہے یہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے یہ خاص ڈیجیٹل پرنٹ کا ہے مونار ڈیجیٹل پرنٹ اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ایکسکلوسف کلیکشن ہے یہ سال میں ایک دو بار ہی آتی ہے جیسے آپ لوگ ڈیزائنر لون سنتے ہیں کہ پانا لون کے ڈیزائنر لون کلیکشن آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ سیلی ٹیکس کی ان کی لگجوری لون کلیکشن ہے اس سیزن کے یہ پہلی ہے اور یہ تھوڑی سی آپ کو کمپیرٹیوی جو سیلی ٹیکس کے جو دوسرے لون کے کلیکشن سے ان سے تھوڑے سی پرائیسز آپ کو زیادہ لگیں گی جیسے کہ یہ تھری پی سوٹ جو میں نے پہنا ہے جس میں یہ آپ کو ڈیجیٹل پرنٹ کا خوبصورت سا حسین سا ڈپٹا مل رہا ہے فولی ہیولی ایمرویڈڈ شرٹ ہے سیکونس کے ساتھ ہے فرانٹ اینڈ بیک اس کے پورے ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں پرنٹ ہے کیمرے کی شلوار ہے یہ فور تھاؤزن فور سیونٹی فائیو میں آپ کو مل رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے دوسرے ڈیزائنر لون سے نا تو وہ آپ کو ملتے ہیں جیسے آٹھ ہزار نو ہزار کی رینج میں تو یہ بھی سیلی ٹیکس نے خاص اپنے کسٹمئرز کے لیے نا اس کی پرائیس ریڈیوز کیوئی ہے اور یہ ایکسکلوسف کلیکشن ہے لگشوری کلیکشن ہے آپ کو پہن کے مزہ آئے گا سیلی ٹیکس کا جو فیبرک ہے it's amazing بہت اچھا لگتا ہے بہت سوفٹ ہے آپ کو اتنی سوفٹنس اتنے افورڈبل پرائز میں ایک رچ چیز مل رہے ہے جس کو پہن کر آپ کو بھی اچھا لگے گا اس کے چھے مختلف ڈیزائنز آئے ہیں سیلی ٹیکس آن لائن ڈاٹ کوم پر اگر آپ جائیں گے اتمنان سے آپ ان کی کلیکشن دیکھ سکتے ہیں ان کے آپ فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں ان کے انسٹا پر جا کر آپ یہ کلیکشن دیکھ سکتے ہیں اور آرڈر کر سکتے ہیں اور بہت جل جو ہے یہ اپنے جب ریٹیل سٹورز کھولیں گے تو آپ جا کر بھی پسند کر سکتے ہیں ایسے چھو چھو کے ڈپٹے کو فیل کر کے کپڑے کو ٹچ کر کے آپ کہیں گے کلرز ہمارے پاس بارہ ہیں بارہ کلرز ہیں چھے ڈیزائنز ہیں میں آپ کو ان کی کیٹلوگ دکھاتی ہوں دو میں ان کے لے کے بھی آئی وی ہوں اور فور تھاوزن فور سیونی فائیو میں آپ کو یہ کلیکشن مل رہے ہیں یہ بلیک ہے یہ بلیک کے ساتھ بھی ڈپٹہ آپ دو دیکھیں یہ خاص مونار ڈیجیٹل پرنٹ کہلاتا ہے اور ہیویلی امرویڈ چھٹ یہ تو وہ یہ جو میں نے پہناوا ہے اور ایک یہ کلر ہے مرونش ریڈیش بہت ہی اچھا ایم شور آپ لوگ جب جائیں گے سیلیٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر یہ دیکھیں حسین سا کمبینیشن ہے براؤن آن گرین کا اور یہ تھوڑے سے ان کے ڈپٹے ہیوی بھی آپ کو لگیں گے ہیوی سے مراد کے مطلب بڑے رچ ان کوالیٹی اور رچ ان ڈیزائن اور وہ تھوڑا سا گولڈن ٹچ بھی بنار سی ٹچ آرہا ہے تو یہ آپ بڑے اچھے جسے کہتے ہیں ایوینس میں یا آپ اچھے اوکیزنز میں کوئی مایوں ٹائپ کا ہے کوئی ڈھول کی ٹائپ کی ایوینٹ ہے آپ اس میں بھی پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہندی ٹائپ کا کلر ہے اس کو اگر آپ کندن کی جونری کے ساتھ انہانس کر دیں تو اور بھی یہ حسین لگیں گے تو بارہ شیٹس کی آپ کو برائیٹی مل رہی ہے سیلی ٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر جا کر آپ یہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی کپرے میں آپ کو کیٹلاک میں دکھا رہی ہوں بارہ ڈیزائنز کی چوئیس ہے فور تھاوزن فور سیونٹی فائیو میں آپ کو یہ لگشوری لون کلیکشن مل رہی ہے سو اٹس ناٹ جسٹ ان آرڈنری کلیکشن جو سیلی ٹیکس لے کر آتا ہے بلکہ یہ ایک ایک ایکسکلوسیف کلیکشن ہے اچھا میں کھول کے آپ کو دوسرے بھی دکھا دیتی ہوں ڈیزائنز ان کے کپڑوں کے جو ہیں میں بھی ذرا دیکھ لیتی ہوں اور پتہ نہیں کیا ہے سیلی ٹیکس کے دپٹوں میں وہ اتنی جان ہوتی ہے نا کہ وہ کھچے چلے آتے ہیں آپ واقعی کہتے ہیں کہ یہ کتنا حسین ڈپٹا ہے مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ ان کے ڈپٹوں میں مجھے لگتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے مونارد پرنٹ یہ دیکھوں خوبصورت سا ہے نا ون سائیڈ پر فرنٹ پر یہ ہے اور یہ اس کی شرٹ دوپٹا جان ہے نا جان ہے دیکھو نا اچھا اور پلین شرٹ دیوی ہے اس پہ بھی کام ہے یہ پورا ذری کا اچھا جان نے میری نانی کی یہ ایک ایسی شرٹ ہوتی تھی ذری کے کام کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہے نا چیزیں ہاں وہ سٹائلز اور وہ ساری یہ نیک لائن ہے نیچے دامن دیاوا ہے بہت ہی مجھے مطلب یہ حسین لگا تھا اور وہ بیک جو ہے وہ اس کی پرنٹ ہر جوڑے کی کوئی نہ کوئی وہ ہوتی نا کوئی نہ کوئی تو یہ اس کی دوپٹا ہے دوپٹا میرا خلال سے جتے بھی سیلی ٹیکس کی کلیکشن آتی ہے نا وہ مزیدار دوپٹوں کے ساتھ کبھی وہ زیادہ کمیز پہ کھیلتے ہیں کبھی دوپٹے کمیز پہ تو پرنٹڈ اور یہ جیسے یہ والی کلیکشن رکو کوئی اس میں تو ان کی ڈیجیٹل پرنٹ کے ساتھ ہیویلی امرویڈڈ بھی ہے یہ اچھے یہ ہے آئی ٹھنک بیک ہے یہ دیکھیں پرنٹڈ یا اچھا بیک بیک یا سریوز ہے اور ایک یہ ہے اس کا بھی دوپٹہ میں کھول کے دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو اس کی شرٹ دکھا دو ہیویلی امرویڈڈ فرنٹ پہ جس میں نیک لائن بھی بنی ہوئی ہے دامن پہ بھی کام ہے اور بیوٹیفل ڈاک سا کالر ہے جو آپ رات کے ٹائم پہن سکتے ہیں اچھا لگتا ہے یہ کالر اور یہ اس کا دوپٹہ ہے یہ رکھ دو نا شرٹ دوپٹہ کھول کے پرنٹڈ میں چاری تھی کہ اس کے ساتھ دکھے نا کہ دوپٹے کے ساتھ لگتے تا خوبصورت پرنٹ ہے بہت اچھا پرنٹ ہے بڑا اچھا کامیوں بھی آگا گرین کے الگ الگ شیڈز ہیں ہاں جی چھے ڈیزائنز ہیں بارہ جیسے ہی گرمیوں میں گرین کلر بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ مزے کا کلر یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا دارک بھی تو آپ کو پتلا بھی دکھائے گا پتلا بھی دکھائے گا 4,475 میں it's a very good deal اور دوپٹے بڑے کام آتے کیونکہ آپ دوپٹہ کھول کے لیتے ہیں آپ کے سارے بلجز بلجز چھپ جاتے ہیں دوپٹہ اچھا ہوں میں اس کو ایسے بھی لینا چاہتی ہوں جیسے کہ وہ ایک سٹائل بھتا ہو دوپٹے کو ایسے کیسے لے سکتے ہیں ایک تو یہ ہے میں سوچتی آج پرز بھی لے کر رہا ہوں گی ہم ایسے پرز پکڑ کے ٹھک 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 ایسے جاؤلی کسی ایفینٹ میں گرمی کی ایک شال نوہ چیز ہو گئی آپ نے اپنے آپ کو کور بھی کر لیا آپ کچھ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں ایسے بھی کور سکتے ہیں صحیح ہے نا اچھا بائی دو بے آپ یہ سٹیشت اور انسٹیشت بھی آرڈر کر سکتے ہیں سلیتیکس بہت سر بھی کور کرتے ہیں ہاں یہ بلکل نورمل ہے پیچھے سے چاہیں اس طرح سے لے 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 تو پیچھے سے بھی کور کر سکتے ہیں یہ سوالا سائیڈ اور اگر آپ سر پہ چاہیں تو آپ سر پہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارے ڈیزائن جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سلیتیکس آن لائن ڈاٹ کام پر آپ کو ملیں گے آپ اس طرح بھی کور کر سکتے ہیں پورا جزائن پورا پرسنل ناپ میجرمنٹس ان کو بھیجوا سکتے ہیں اور آرڈر کر سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ لوگ مایوس نہ ہو آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ لوگ خود جائیے سلیتیکس آن لائن ڈاٹ کام پر اور آرڈر کیجئے اپنے لیے ورلڈ وائیڈ ہے ڈیلیوری پلس پاکستان والوں کے لیے تو یہ ہے کہ جی اگر آپ نے آرڈر کیا اور آپ کو بل فرز بل فرز کلر سمجھ نہیں آرہا مٹیریل سمجھ نہیں آرہا تو آپ منی بیگ گارنٹی ہے آپ واپس کر سکتے ہیں تو یہ چوئیس آپ کے پاس ہے اور بہت جل جب ان کی ریٹیل سٹورز کھل جائے گی تو اور بھی مزا آئے گا سلیتیکس کی شاپنگ کرنے میں بلکل رکوکو 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 جا کر آرڈر کر سکتے ہیں اگر واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے یا کوئی دوسرا کلر دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے آرڈر کیجئے سلیتیکس اپرائز آخری دفعہ جاتے جاتے 4,475 اون لی اکی اور یہ آپ کو زیادہ اس لیے لگ رہی ہوگی کیونکہ یہ لگجوری کلیکشن ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے دوسری ڈزائنر لان سے تو وہ آٹھ نو ہزار تک کی ہوتی ہے یہ اور بھی کم کر کے دے رہے ہیں آپ Thank you Kiran You're welcome جو آج آپ نے دیکھا یہ ہمارا پروگرام تھا جسے ہم کپڑے اور اس حوالے سے فیال لیکن ساتھ آپ کے ایموشنز بھی اس میں شامل تھے تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کل مزید آر سے شو کے ساتھ Good morning Good morning Pakistan سبھا جو آئی ہے تیری بل کے چونکے خوابت سا جونکے اور گول گول گھوم کے سبھا جو آئی ہے وہ سب کو جگہ رہی ہے وہ ہم پول لے کے چونچ میں جو چڑیا چہ چہائی ہے سبھا جو آئی ہے سبھا جو آئی ہے سبھا جو آئی ہے سبھا جو آئی ہے